اعوذ باللہ السمیل علیم العظیم الحفیظ ببجر کریم و سلطان القدیم منا الرجسل خبیص المخبص شیطان اللہین الرجیم و قبیلہی و نفہی و نفسہی و حمزہی بسم اللہ الرحمن الرحیم فقصو سلکسسا لعلہم یتفکرون سبحانک اللہم و بحمدک اللہ علیہ اللہ انتا استغفرک و عطوبو علیکہ تحریر و تقریر سے پہلے سے پڑھ لیے جائے کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے ہم سب اقرار کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی نبی کوئی ولی کوئی جن کوئی پری کوئی مزار کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے ہم اقرار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بھیجا ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا ہمارا عقیدہ ہے نبی کسی بندے کی اطاعت سے نہیں بنتا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بنتا ہے عظیم سنت سے عظیم پیام سمت فرما لیجئے امام رزا رضی اللہ تعالیٰ نہ اپنے والد موسیٰ قاظم سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد اگرامی امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد اگرامی امام محمد الباکل سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد اگرامی امام زین لابدین سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد اگرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد اگرامی مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفہوم اس کا یہ ہے کہ کامل ایمان تین ایمان تین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے دل سے جاننا زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق آزا سے عمل کرنا تصوف نام ہے ان راستوں کا جو لے جاتے ہیں اس منزل تک جیسے قرآن تذکیہ نفس کہتا ہے اور حدیث احسان ان راستوں میں جو رہبر ہوتا ہے اسے پیر اور مرشد کہتے ہیں سچے مرشد اور سچے پیر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں خوف خدا کا عصا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کی شمہ ہوتی ہے تصوف اسی دن شروع ہو گیا تھا جب آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں دکھ تکلیف غم جیسے تصورات ہی نہیں ہوتے اور وہاں آ کر رہنے لگے جہاں خوشی بھی غم میں لٹی ہوتی ہے اور سب لوگ غور سے سن لیجئے تصوف دنیا سے الگ تھلگ رہنے پھٹے پرانے کپڑے پہنے کا نام نہیں ہے تصوف نام ہے دنیا میں کیسے رہنا ہے یہ سیکھنے کا ہر سرامہ تو میرے بھی آج ہماری گفتگو 154 میں نمبر تک پہنچ گئی جس سستی کو سر رامہ اکلام بنا رہے ہیں صاحب الہوت زننون حضرت یونس علیہ السلام آپ کے نام سے برکت حاصل کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں صاحب الہوت ہوت مچھلی کو کہتے ہیں چھوٹی ہو یا مڑی ہو آپ ہوت کہیں گے دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں برکت بھی ہوگی اور مانا بھی واضح ہو جائے گا اور نالیش بھی بڑھے گا حلل کر دیئے گئے ہمارے لئے دو مردار اور دو خون فَأَمَلْ مَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ وہ جو مہتتان ہے ٹڈی اور مچھلی ہوت آگیا تو مچھلی جو ہے یہ مریب ہوتی جب آپ لینے جاتے ہیں حلال آپ کے لئے وَأَمَدْ دَمَانَ اور وہ جو خون فَتِحَالُ وَالْقَابِدُ قلیجی اور تلی دمِ مصفو حرام ہوتا ہے یہ یاد رکھئے گا چلنے والا خون جو ہے جو بہ رہا ہے اس حدیث مبارکہ کو مصند امام حمد ابن ماجہ دھرہ کتری اور بہکی نے روایت کیا ہے محدثی نے اس پہ گفتگو کی ہے لیکن جنہوں نے کہا کہ یہ زوف ہے تو زوف دوسرے ترک کی وجہ سے وہ دور ہو گیا تو اب یہ ضعیف نہیں ہے حدیث مبارکہ سے ہوت کا معنی معلوم ہوا مچھلی دو کام ہو گئے حدیث سے سن لی برکت حاصل ہو گی مانا بھی ہو گئے برکت کے لیے ایک اور سمات فرمائیں پوری حدیث بہاری شریف کتاب و منع کے بالانسار اور کتاب و تفسیر کے اندر ہے میں کتاب بتاتا ہوں چپٹر جیسے آپ کہتے ہیں تو پیچی سے بتاؤں گا یا حدیث کا نمبر بتاؤں گا تو آپ کو پھر بھی مشکل ہوگی لیکن اس میں مشکل نہیں ہوتی کتاب لیجئے آگے جو میں بتاتا ہوں کتاب و بخاری شریف اس کے اندر کتاب و کا مانا چپٹر ہوتا ہے تو پھر چپٹر ہوگا اس کے اندر اس میں ڈھوڑنا آسان ہو جائے گا تو کتاب و منع کے بالانسار حدیث شریف جو ہے وہ طویل ہے میں خلاصہ بتاتا ہوں آپ کو اور لفظ بتاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین سوال پوچھے جس کا جواب صرف نبی ہی دے سکتا تھا ان میں سے دوسرا سوال جو ہے وہ یہ تھا جنتیوں کو سب سے پہلے کونسا کھانا کھلایا جائے گا اب اس کا جواب نبی ہی دے سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا مچھلی کی کلیجی کا بڑا ہوا حصہ آپ کو صاحب الحوت مچھلی والا کہتے ہیں یونس علیہ السلام کو اللہ نے آپ کو اس لقب سے بکا رہا ہے سورة القلم آیت نمبر اٹھالیس وَلَا تَقُنْ كَسَاحِبِ الْحُوتِ إِذْنَادَا وَهُوَ قَذِيم قَذِيم بہوانا مغموم کریں گے یہاں تو صاحب الحوت یونس علیہ السلام کا لقب اللہ نے کہا سورة قلم کے زنون یہ دوسرا لقب ہے آپ کا سورة الانبیاء آیت نمبر ستاسی سے سنیں اللہ فرماتا ہے وَذَنُّونَ اِذْذَهَبَ مُغَادِبًا فَذَنَّا أَلَّنَّقْدِرَ عَلَيْهِ تو ان نون جو ہے یہ مفرد ہے اس کی جمع آتی ہے انوان علیف کے ساتھ انوان نینان یہ اس کی جمع آتی ہے نون مچھلی جمع انوان مچھلییں نینان مچھلییں اب اس کا مانا مچھلی ہوتا ہے پھر برکت کری یہ حدیث اللہ جی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف سٹوری ہے ایسا ہرگز نہیں ہے اس میں بہت سے مسائل احادیث کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری ان کی بارگاہ میں مقبولیت ہو جائے اور ہمارا نظرانہ مقبول ہو جائے تو نظرانہ قبول تب ہی ہوتا ہے جب اس کے اندر خلوص اور پوری محنت شامل ہے سرکار کی بارگاہ میں انبیاء کی بارگاہ میں یہ نظرانہ ہوتا ہے اس لئے بہت ساری چیزیں ہوئی اس لئے دھیان سے سنا کرے تو نون کا معنی اب میں حدیث مبارکہ سے واضح کرتی نسلم شریف میں ہوت کی جگہ پہ نون استعمال کیا گیا حدیث سے عبارت سنیں برگت اور مانا کے لئے کالال یہودیو یہودی نے یہ کہا یعنی پوچھا فما تغفتون ہینا یدخلون الجنت جب جنتی جنت پہ جائیں گے تو ان کو تغفہ سب سے پہلے کیا ملے گا تو کالا حضور نے جواب دیا زیادت قبضی نونی مچھلی کی کلیجی کا بڑا ہوا ٹکڑا تو اب آپ سے کوئی پوچھے کہ ہوت کا مانا کیا ہے نون کا مانا کیا ہے تو آپ نے دلائل کے ساتھ بتا دینا ہے کہ ہوت کا مانا بھی مچھلی ہوتا ہے نون کا مانا بھی مچھلی ہوتا ہے نون کے کچھ اور مانا بھی بیان کیے جاتے ہیں لیکن ابھی ہماری گفتگوئی اسی بھی ہے یونس بن متا اکثر ہم اردو کی اندر پڑھتے ہیں وہ متی پڑھ جاتے ہیں یہ متی نہیں ہے متا ہے یہ عربی زبان میں آپ کا اسم ذاتی ہے یونس آپ کو عیسائی یونہ پکارتے ہیں تو یونہ یہاں آگے یونس ہوگیا عربی میں آپ کا نام یونان بھی ہے اکثر جو عبرانی تراجم ہیں جب میں عربی میں پڑھتا ہوں اسے تو وہاں آپ کا نام یونان لکھا ہوا ہے تو یہ یونس چار حرفی نام قرآن مجید میں چار مرتبہ آیا ہے یونان کا عبرانی زبان مانا ایک کبوتر بھی ہوتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس نے یونس علیہ السلام کا مانا یونس کا مانا کبوتر لکھ دیا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے اصل یونان کا مانا جو ہے وہ یونس کے مانا میں رکھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام یونس ہی بتایا ہم اکثر سے اپنی زبان میں یونس کہہ دیتے ہیں وہ وجہ یہ بنتی ہے کہ ایڈے ٹائم دو پیش بولنا بڑا مشکل ہو جاتا پنجابیوں کے لئے جن کی زبان بھاری ہے ان کے لئے یونس بہت مشکل ہو جائے گا تو وہ یونس بول دیتے تو یہ یاد رکھیے گا بعض اوقات مقررین چون ہوتے ہیں وہ الفاظ جب تقریر میں بولتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ غلط بور رہے ہیں نو 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 اگر آپ ان کے پاس بیٹھ کر سبق پڑھیں گے تو وہ آپ کو صحیح بتائیں گے ہوتا یہ ہے کہ معاشرین کے اندر جو رائج ہوتا ہے یا جو ہمارے بچپن میں ہم نے سنا ہوتا ہے وہی پختہ ہو کے آگے چلتا ہے اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ جناب اس کا اصل پرننسیشن کیا ہے تو وہ آپ کو صحیح بتائیں گے اس لئے کبھی آپ کو پرننسیشن معلوم ہو اور آپ سنیں کہ مقرر جو ہے وہ الٹ بور رہا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس نے غلطی کی ہے وہ وہی بولے گا جو اس کے معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے تو اصل میں یہ یونس ہے قرآن مجید میں یہی آیا ہے تو آپ بچوں کو یہی یاد کروائیے گا یونس نون کے اوپر پیش برکت اور علم میں اضامہ کے لئے حدیث سمت کریں یہ حدیث مبارکہ مسناد امام احمد میں ہے مسلم شریف میں ہے بہاری شریف میں ہے اور ابو دو شریف میں ہے اب ذرا جملہ سن لیے گا برکت کے لئے لا یم بغی لعبد ان یقولا انا خیر من یونس بن مطا کسی عبد کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن مطا سے بہتر ہوں ایک اور حدیث سمت فرمائے یہ بہاری شریف میں ہے کتاب تفسیرے میں ملے گی اور ترمیزی شریف میں کتاب تفسیر القرآن اسی میں ملے گی ابن ماجہ میں کتاب الزہد کے عدر ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا کہ میں بہتر ہوں یونس بن مطا سے اس نے جھوڑ بولا ہے علیہ السلام کہتے ہیں انبیاء کے نام کے آخر میں کیوں قرآن مجید سورہ صافات آیت نمبر ایک سو اکیاسی ہے جو بھیجے گئے ہیں ان پر سلام اس لیے جو بھیجے گئے ہیں ہم ان کے لئے علیہ السلام بولتے ہیں اور حضور کے لئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ان کے لئے الگ سے مقام ہے خواتین و حضرات آج ہم گفتگو کریں گے یونس علیہ السلام کی پدائی سے اعلان نبوت تبلیغ اور آپ کا قوم کو چھوڑنا مچھلی کے پیٹ میں آپ کی عبادت ذکر اليونسیہ کے فوائد قدو شریف کے فوائد و اہمیت اور آپ کا مزار شریف کچھ باتیں اس کے زمن میں ہو جائیں گی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے سفر میں کیا تقریباً چھے سو اکیس عیسوی میں شووال کے مہینہ حضور طائف میں گئے طائف کا ظلم و ستم سہ کر آپ واپس تشریف لائیں دس دن تک انہوں نے آپ کو پتھر مانے طائف سے تین مائل دور عطبہ بن ربیہ شعبہ بن ربیہ کے باغ میں سانس لینے کے لیے بیٹھے تو آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارسہ تھے حضار رحمت امی ربی میں ان کی قبر مبارک کی زیارت کر کے آیا اور فاتحہ پڑھ کر آیا ہوں جوڑن کے روزہ مبارک زید بن حارسہ انشاء حبیل جب دونوں بیٹھے ہیں تو اس باگ کے مالی نے ان کا نام تھا ادعاس آپ کے سامنے انگور رکھ دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگور جو ہے وہ دیے جو ہی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو ادعاس کہنے لگے آپ کون ہو یہ الفاظ لوکل نہیں ہیں حضور نے پوچھا آپ کہاں سے ہو آپ کا دین کیا ہے عرض کی میں نصرانی ہوں میں نئی نوا سے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرما ہو آپ نیک ہستی یونوس بن مطا کے گھوں سے ہو ادعاس پوچھنے لگے آپ کو ان کے بارے میں کیسے ملوں حضور نے فرمایا وہ میرا بھائی ہے کانا نبیان وآنا نبیون وہ اپنے علاقے کے نبی تھے اب ہمائیں نبی ہوں ادعاس آگے بڑھے آپ کا سر چوما ہاتھ چوما پھر پاؤں چوما تو چومانا شرک نہیں ہے کیونکہ حضور توحید کی تبریق کرنے گئے ہوئے تھے طائف میں یہ واقعہ آپ کو تبرانی شریف میں ملے گا سبل الہدا وررشاد میں ملے گا اسیرت النباویہ میں ملے گا جو ابن عشام کی ہے اور اسیرت کی تمام تمام کتب میں ملے گا جنہوں نے طائف کے سفر کو ذکر کیا ہے تو چومتے ہوئے اور جومتے ہوئے حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا یا سیدی مَا فِي الْأَرْضِ شَيْءٌ خَيْرٌ حَاظَا لَقَدْ اَخْبَرَنِ بِأَمْرٍ مَا يَعْلَمُهُ إِلَّا نَبِيٌّ ہے میرے سردار اے سید مَا فِي الْأَرْضِ شَيْءٌ خَيْرٌ حَاظَا لَقَدْ اس سے بہتر زمین پر کوئی چیز نہیں ہے جس کی تُو نے مجھے خبر دی اور یہ معاملہ نہیں کوئی جانتا سوائے نبی کے یہ تفسیر باغاوی میں ہے سورة اللہ حقاف کی تشریح جب ہو رہی ہوگی صفحہ 1190 میں اور آل بدایہ ونہایہ میں بھی ہے میں کتابیں بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ بیچارے پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو انہیں تقریر کرنا ہوتی ہے تو وہ پھر جا کر خود جھون لیں اور یہ میری گزارش ہے سب سے کہ باوجود اس بات کے کہ میں بتا دوں میں بھی بہت تحقیق کرتا ہوں کتاب میں لکھا ہوں تو میں پھر جا کر بک کو بھی دیکھتا ہوں لیکن کبھی کبھی غلطی ہو سکتی تو جو لوگ خاص طور پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ان کے لئے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ محاصر کر رہے ہیں وہ اصل کتاب کو بھی لازمی طور پر دیکھیں کیونکہ بیان کرنے والا بعض اوقات اس کا نام غلط لے جاتا ہے کیونکہ اس نے جہاں سے پڑھا ہے وہاں ویسی لکھا ہوتا ہے بارہاں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو میں پھر کافی عرصے سے پھر میں اصل کتاب کو لے لیتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی واپسی پہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کی ہے ایک مرتبہ پھر حضور نے ذکر کیا اب کتاب کا نام کتاب و جامعی المسانید و السنن اس کی تیسویں جلد ہے ایک سو انتالیسوہ صفحہ ہے دیکھا آپ نے لوگوں نے کتنی کتنی جلدوں کی کتابیں لے کی تیسویں جلد اس میں حدیثیں جمع ہیں مسلمانوں پرانی کتابیں نکالو تم لوگ پرانی جلدیں جھوڑ دیتے ہو نئی کے بجھے لگے رہتے ہو بہت زخیرہ ہے تمہارے پاس مسلم شریف کتاب العیمان باب العصر میرا شریف میں جو اب نے دیکھا تو اب لوگوں کو مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں بتائیں جیسا تھا کوئی تو بتاتے ہوئے فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وادی ازرک میں وہ بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے پہاڑی ٹریک سے اتر رہے تھے پیچھے آ رہے تھے پھر میں نے ایک پہاڑی وادی کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا یہ وادی حرشہ ہے یہ اس کا پورا نام ہے یہ جو پہاڑ ہے نا یہ یہ مدینہ سے شام کا جو راستہ ہے پرانا اس دور میں جو تھا مدینہ سے شام کے راستے پہ جحفہ کے قریب آتی ہے ہرشہ ہے وادی حرشہ ہے تو آپ نے وادی حرشہ پہ کیا دیکھا قَعَنِّيْ عَنْزُرُوا إِلَىٰ يُونُسَا ٹھیک ہے نا تو یونس کے اوپر جو ہے وہ کسرہ نہیں آئے گا یاد رکھیے گا إِلَىٰ يُونُسَا بن مطع علیہ السلام عَلَىٰ نَاقَتِن حَمْرَا جَعْدَتِن رنڈ شیخ کیمل کے اوپر دیکھا حضرت یونس علیہ السلام کو عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفِن تو صوفیوں کا جو لباس ہے نا یعنی اون کا آپ نے جببہ پہنا ہوا خِتَامُ نَاقَتِي خُلْبَتٌ اور آپ کی اونٹنی کی جو لجام تھی نا وہ خجور کے ریشوں سے بنی رہی اور وہ بھی تلبیہ پڑ رہے تھے ہمارے نبی نے ہمارے اللہ نے جب یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تو بھئی ہمارا بنتا ہے نا کہ ہم بھی کرے تو چلیے آج میں ذکر کرتا ہوں آپ سے سن لیجئے دونوں کی قبولیت کا سبب بن جائے گا حضرت یونس علیہ السلام کے والدِ گرامی کا نام مطع ہے جن لوگوں نے کہا کہ مطع ان کی امنی کا نام ہے ان تمام مفسرین سے تسامو ہو گیا ہے تو اس شارحین سے بھی تسامو ہوا فتح الباری جلد چھڑی صفحہ پانچ سو بیس وہ کہتے ہیں کہ یہ قول مردود ہے کہ مطع ان کی امنی کا نام ہے وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہتے ہیں جب ان ناسا بہو الہ ابی ہے فہاز اصحن ان کا نسب ان کے ابو کی طرف گیا ہے امنی نہیں ہے آپ کے والدِ گرامی حضرتِ حود علیہ السلام کی نسل سے دیں اور آپ کی والدہ ماجد ہے حضرتِ بن یمین کی اولاد سے دیں آپ کی ولادت ملکِ شام میں ہوئی جس کو اب آپ سیریا کہتے ہو اس وقت حضرتِ علیہ السلام نبی تھی ان کی والدہ حضرتِ نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھی ان کی خدمت کرتی تھی یہ بھی آلہ خادان سے تعلق رکھتی تھی اس لئے وہ بھی ان کی قدر کرتے تھے آپ ان کے گھر کی صفائی کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں آپ کے گھر کا بھی گزارہ چلتا رہا تھا آپ ان کی ایک طرح سے ان کی فیمری کا ممبر ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ علیہ السلام کہاں جا کر چلا بیٹھ جاتے ہیں کئی دن عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں یونس علیہ السلام کچھ ہی وقت گزرا ہوگا آپ کی ولادت کو کہ آپ کے والدِ گرامی کا مثال ہویا حضرتِ یونس علیہ السلام کی والدہ بس یہ عالی گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا رب پہ بڑا مختہ یقین ہوتا ہے وقت گزرتا گیا آپ جاتی ہیں نبی عیاس علیہ السلام کہ ہاں ہی آپ رہے دیں صفائی کی آگے اپنے بیٹے کو سنبھالا ایک دن آپ اپنے گھر میں بیٹھی ہیں آپ نے دیکھا کہ بیٹا تو مر گیا خامد کے مرنے پہ آپ کو اتنا دھچکا نہیں لگا تھا جتنا آپ کے بیٹے حضرتِ یونس علیہ السلام کے چلے جانے پہ دھچکا لگا آپ نے اپنے بیٹے کی لاش کو جسدی انور کو وہی چھوڑا دوڑتی ہوئی گئی حضرتِ علیہ السلام کے پاس وہ گھر میں نہیں تھے آپ کو معلوم تھا کہ وہ کہاں ہو گئی آپ دوڑتی ہیں ان کی چلہ کا کی طرف گئی وہاں جا کے زاروں کتار رونے لگی میرا بیٹا مر گیا میرے بیٹے کو زندہ کرو میرے بیٹے کے لئے دعا کرو کے وہ زندہ میرے بیٹے کے لئے دعا کرو کے وہ زندہ میرے بیٹے کے لئے حضرتِ علیہ السلام مراقبے میں تھے آپ نے سر اٹھایا فرمانے لگے جاؤ ہم آ کر دعا کریں گے ان کا نبی پر یقین اللہ اکبر یہ واپس آئیں کیا سبر اور کیا یقین ہے چودہ دن گزر گئے آپ بلیب کریں گے چودہ دن اپنے بیٹے کی لاش کے پاس بیٹی رہی اٹھ کے دوارہ نہیں گئی کہ نبی نے کہا ہے کہ تم جاؤ میں آکے دعا کرتا ہوں وہ آئے گا چودہ دن کے بعد حضرتِ علیہ السلام واپس آئے تازہ وضوح فرمایا اللہ کو سجدہ کیا اٹھ کے جو ہاتھ اٹھائے پھر اللہ نے خالی نہ لٹھائے بچہ ماں ماں کہتا ہوا اٹھ کڑا ہوا حضرت اب اس واقعے سے دیکھا جائے تو اب پتہ نہیں آٹھ سو سال بنتے ہیں یا کتنے بنتے ہیں تو اس لیے واقعات کے اندر بعض اوقات تاریخ میچ نہیں کرتی تاریخ کو میچ کرتے ہیں تو واقعہ میچ نہیں کرتا ایسا ہو جاتا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ میں جو کام کر کے جا رہا ہوں میرے بعد کوئی ایسا آدمی آئے گا جو وہ اور تحقیق کرے گا اور اس کو ریفائن کرے گا ہر ایک کا ہر دور میں حصہ ہوتا ہے کوئی آتا ہے پھر وہ آگے کام کرتا انشاءاللہ الرحمن ایک دور آئے گا تصوف کا ایک پورا مجموعہ کلیر اور صاف ہو کر تم لوگوں کی نظروں کے سامنے آ جائے گا یہ میں ہی جانتا ہوں کتنی محنت کرنا پڑتی ہے اور یہ کوئی ادارہ نہیں ہے انڈیویجوال کام چل رہا ہے بس اللہ مدد کر رہا ہے اور اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے رہا ہے بس ہمارے لئے یہی بہت بڑی سعادت ہے آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ اسے آگے سے آگے پھیلاؤ وہ کس طرح خود یاد کر کے تقریریں کرو خود یاد کر کے دوسرے کو نسائح کرو تو یہی تقریر آگے پھیلا دو آگے پہنچا دو اس میں صرف اور صرف ہمارا مقصد میرا مقصد تو صرف یہ ہے جیسے فرید و دینتار رحمت اللہ علیہ نے سوریز بیان کی تھی اللہ تعالی نے ان کی قبر پر فرشتیں اتارے تھے میں تو اس لئے اس کو بیان کر رہا ہوں آپ آگے چلاتے رہو ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے جی کہ میں بھی جب مروں تو میری قبر پر بھی فرشتوں کا نزول ہو میرے لئے بھی دعا کرنے والے لوگ ہوں میرا تو بسی اللہ قبول فرمائے گا انشاء آپ بڑے ہوتے گئے عبادت بھی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی تھی ہماری عمر کے ساتھ شرارتیں بڑھتی ہیں نبی بڑھتا ہے تو عبادت بڑھتی ہے وہ جو جو بڑا ہوتا جاتا ہے عبادت اور بڑھتی جاتا ہے آپ ماں کی خدمت کے علاوہ صرف اللہ کی عبادت میں ہی نظر آتے ہیں جو آپ کو دیکھتا ہے یا تو ماں کی خدمت کر رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں اس دور کے نبی نے آپ کو جب بھی دیکھا آپ کو عبادت میں دیکھا یاد نہیں کیا اس دور میں نبی اس طرح ہوتے تھے جیسے آج کے دور میں آپ کے ہاں مولوی ہوتے ہیں اس مسجد کا مولوی اس علاقے کا مولوی اس علاقے کا مولوی ٹھیک ہے لیکن وہ سب کا عدب کرتے تھے وہ گالیے نہیں دیتے تھے تو جب اس دور کے نبی نے آپ کو جب دیکھا نماز ہی پڑھتے ہوئے لیکھا اور اپنی والدہ کا خیال رکھتے ہیں آپ کی والدہ دنیا سے چلی گی تو آپ ازاد ہو گئے اس کے والدہ کی وفات کے بعد آپ زیارہ تار بیت المقدس میں نظر آتے ہیں وہاں نواز پڑھتے ہیں اس لیے جتنے لوگ تصویق میں ہیں ان سے میں گزارش کروں گا اگر آپ کے پاس باہر کے پاسپورٹ ہیں تو آپ ایک دفعہ وہاں چکر ضرور لگا گئے ہیں اگر آپ تصویق میں داخل ہو چکے ہیں میں نے بڑی اللہ تعالیٰ سے عرض کی پھر اللہ تعالیٰ نے دوہزار سولہ میں میری دعا کو قبول کر لیا جتنا آدمی فیض لے سکتا ہے اتنی لے گا نا بھئی آپ نے ضرور جانا ہے پرانے دور میں ہر ولی وہاں ضرور جاتا تھا وہ چاہے روحانی دور پر جائے چاہے وہ جسمانی دور پر جائے جاتا ضرور ہے بیت المقدس میں حضرت یونس علیہ السلام عبادت کرتے ہوئے نظر آتے آپ کی عمر مبارک تیس سال ہوئی آپ دریائے دجلہ کے کنارے پر آگئے تو آپ دجلہ کے کنارے جو ہے عبادت فرمایا کرتے تھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں تمہیں اپنا پیمبر بنا کر نئی نوا کی طرف بھیجا سورة اصحافات آیت نمبر 147 پہ ہے وَأَرْسَ اللَّهُ إِلَا مِيَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ایک لاکھ سے زائد افراد کی عبادی کی طرف ہم نے یونس علیہ السلام کو بھیجا اور سورة اصحافات کی آیت نمبر 149 پہ ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِي بے شک یونس علیہ السلام پیمبروں میں سے ہیں آپ دجلہ سے اٹھے یا بیت المقدس سے چلے نینوا کی طرف جہاں آشوری قوم رہتی تھی ان کی تعداد کے مطلق میں اسی قول کو ترجید ہوں گا ترمزی شریف کتاب و تفسیر القرآن اَنِ عِبِي قَاب سَعَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمِنَ اَن قَوْلِهِ تَعَلَى وَعَرْسَلْنَاهُ الْا مِيَةِ عَلْفٍ اَوْ يَزِيدُونَ میں نے رس کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہ یہ جو کول ہے کہ ایک لاکھ اَوْ يَزِيدُونَ یہ یزیدون کتنے ہیں قَالَ تو آپ نے فرما اشرونا الفاً بیس ہزار ابن عبیقاب سے روایت ہے تو اب قرآن اور حدیث دونوں کو ملایا جائے تو کتنے بنیں گے ایک لاکھ بیس ہزار اس وقت نینوہ کی عبادی ایک لاکھ بیس ہزار تھی ویسے ایک لاکھ تیس ہزار اور ایک لاکھ ستر ہزار کی روایات بھی آتی ہیں لیکن چونکہ میرے پاس حدیث ہے اس لیے میں اسی پر عمل کروں آپ رسول بنا کر بھیجے گے کس شہر کی طرف نائی نوہ کی طرف یہ شہر اس دور میں بہت مشہور تھا اور شرک کا گڑھ یہ شہر نینوس حاکم نے بنایا تھا اور اس میں بابل کی مشہور دیوی اشتار کا مندر تھا سب سے بڑا مندر یہاں تھا اشتار اس کا نام دیوی کا اس دیوی کو نینوہ بھی پکارتے تھے اشوری زبان کی جو تختیہ میری ہیں اس میں اس شہر کو نینوہ اور نینوہ بھی پکارا گیا ہے یہ میں آپ کو نینوہ کے مختلف پرنونسیشنز بتا رہا ہوں یہ نینوہ بھی بولتے ہیں نینوہ بھی بولتے ہیں نینوہ بھی بولتے ہیں مدہ ہے یہ بھی بولتے ہیں نینوہ بھی اس کو بولتے ہیں یہاں جو قوم بستی تھی وہ اشوریہ اشوریہ کہلوا دی تھی اور حکومت بھی نہیں کی تھی یہ علاقہ دجلہ کے کنارے پہتا ہے جس کو ہم دجلہ بول دیتے ہیں یہ دال کے نیچے زیر ہے دریائے دجلہ کے کنارے پہتا موصل کے قریب یونس علیہ السلام اٹھے اور شہر میں داخل ہوئے بڑے بڑے رشت کے مقامات پر بڑے کھڑے ہو کر آپ نے توحید کی تلقین شروع کر آپ نے فرمایا یہ کیا تم عورت کی پوجہ کر رہے یہ اشتار دیوی تھی کیا اس کی پوجہ کھڑتا ہے کیا دیں گے یہ تمہیں آپ ایسے نبی ہیں کہ یہودی عیسائی مسلمان تینوں آپ کو نبی مانتے ہیں آپ گئیں گے تو یہ کیوں کہہ رہا تینوں نبی مانتے ہیں وجہ یہ ہے کہ کچھ نبی ہے کہ یہودی ان کو نبی نہیں مانتے ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تینوں ان کو نبی مانتے ہیں مسلمانوں کے ملک میں اگر مولوی کمزور ہو مالی اور افراد ہی لے حاصل تو مخالف تمام علمی اخلاقی معاشرتی سماجی روایات اور اقدار کو پسے پشت ڈال کر رکھ کر اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں اور پھر لا یحب اللہ الجہر بسوئی من القول کی وہ دھجیاں اڑائی جاتی ہیں غیبت کو مختلف دلائل اور الفاظ سے ڈھاپ کر پیش کیا جاتا ہے کہ شیطان بھی ہنستا ہے کہ کیا کھلا رہی ہیں یار یہ لوگ تو آپ سوچو یونس علیہ السلام کا حل کیا ہوا ہوگا نہ انوامیں آپ اکیلے نہ جماعت نہ جماعت خانہ ایک لاکھ سے زائد افراد کی عبادی اور شرک میں مشہور بات شاہت بھی بد پرستوں کی آپ نے تبلیغ جب شروع کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوا ہوگا ہر دن مخالفت تو بڑی نفرت تو بڑی عقیدت نہیں بڑی تیتیس سال کے اندر اس قوم میں سے دو بندے ایمان لائے روبیل اور ملیہ نام بتا رہا ہوں آپ کو یہ جو روبیل ہے یہ آپ کو میں بتاؤں کیونکہ یہ کون تو بنی اسرائیل کی تھے نا تو ان کے نام بھی یہ روبیل بن یاکوب یہ یاکوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے روبیل جی لیکن یہ وہ نہیں ہے آپ نے ان کے بارے میں پڑھنا ہو تو تفسیر تبری کے اندر جلد اس کی تیسری ہے صفحہ اس کا ایک سو بارہ ہے اگر عربی کی ملے تو تو ایک سو بارہ ہے تو روبیل اور ملیہ بہت دو ہی لائے آہ لیکن آپ نے تبلیغ کو جاری رکھا وہ آپ کی تقذیب کرتے رہے پتھر مارتے آخر آپ نے بدعا کی اور قوم سے یہ کہا کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا اور اس کی یہ یہ نشانیہ اور خود آپ تشریف لے گا یہاں آپ نے وہی کا انتظار کرنا تھا کہا اللہ روک جاؤں یا میں چلا جاؤں آپ نے گمان کیا کہ اللہ اس عمل کی باز پرس نہیں فرمائے گا اسی کو سورة الانبیاء ایتنا بر ستاسی پہ یوں فرمایا کہ اللہ پاس باز پرس نہیں کریں گے میں نے تو تبلیغ کر دی ہے تیتی سال گزر جائے ہیں اور اللہ نے کہہ بھی دیا کہ عذاب آئے گا تو اب تو مجھے نکل جانا چاہیے تو انہوں نے وہی کا انتظار نہیں کی اب آپ کہیں گے کہ تُو یہ کیسے تجمع کر رہا ہے کہ وہی کا انتظار نہیں کیا سورة الکلم کی آیتنا بر اٹھالیس پڑھیں تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ وہی کا انتظار نہیں کیا وہ کیسے اللہ پاہت اپنے نبی سے کہتا ہے سورة الکلم میں فَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبَّكَا اپنے رب کے حکم کا انتظار کر تو رب کا حکم کیا ہوتا ہے وہی یعنی اے محمد مصطفیٰ آپ وہی کا انتظار کریے وَلَا تَقُنْكَ صَاحِبِ الْحُوت مچری والے کی طرح مت ہو جائیے کیا مطلب حضورت تو مچری والے کی طرح ہی ہیں نبی ہیں وہ بھی نبی یہ بھی نبی خود کہہ رہے ہیں کہ کانا نبیین آنا نبیون وہ میرا بھائی ہے کیا مطلب یعنی انہوں نے وحی کا انتظار نہیں کیا تھا یہ مشابتی اس شہ میں ہوگی تو آپ وحی کا انتظار کیجئے انہوں نے وحی کا انتظار نہیں کیا تھا وہ یہ بات ہے مفسرین نے پتہ نہیں کیا کیا ترجمہ کر دیئے یار لینے بڑھانے کے لئے اور زنون کو یاد کیجئے جب وہ غضبناک ہو کر نکلے سو انہوں نے یہ گوان کیا کہ ہرگز ان پر تنگی نہیں کریں گے قوم کو جب عذاب کا اثر دکھا تو دوڑے یونس کدھر ہے یونس کدھر ہے کلاش کرو وہ کدھر ہے اس نے کبھی تیتیس سال میں جھوٹ نہیں بولا دونڈو یہ ابھی تین دن کے بعد عذاب آنا تھا نا پورا تو یہ ابھی صرف نشانی تھی پہلی وہ پہلی نشانی پہ ان نبیوں کے پیچھے بھاگ گیا دوڑے نبی دونڈو نبی دونڈو نبی دونڈو مشکل میں نبی دونڈو اے قوم مشکل میں نبی دونڈو جو قوم مشکل میں نبی کے پیچھے بھاگ دیا وہ بچ کی ہے جب نبی نہیں ملا پھر وہ دوسرے علاقے کے نبی کے پاس گئے ان سے جا کے یہ کہا کہ ہمارا کیا بنے گا وہ کہنے لگے بس نبی دونڈو اپنا تمہارے نبی کے دونڈنے میں ہی تمہاری نہیں جاتا ہے جی تو وہ دوسرے علاقے کا نبی اس علاقے میں مداخلت نہیں کرے گا وہ ایسے ہی ہوتے تھے جیسے آج کے دور میں مولوی ہوتے جاؤں اپنا نبی ڈھونڈو کیوں یہ بزنس نہیں ہے بزنس ہوتا تو وہ لوگوں کو بٹھا لیتے تو جب خدا کی تعلیم پھیلانی ہوگی تو پھر ہر مولوی دوسری مولوی کی عزت کرے گا میں اس لئے کہہ دوں اللہ کے مندوں باقیوں کو چھوڑو عیسائیوں یہودیوں سے اتحاد اتفاق تو بات میں کرتے رہے گا پہلے اپنے مسرک والوں کی تو عزت کرو میں سب کی عزت کرتا ہوں لوگ میرے تو اس سے پیسے لے رہے تو اس سے پیسے لے رہے یار آ کے دیکھو تو صحیح میری حالت کیا ہے کون مجھے پیسے دے رہا میں تو ملاقات بھی نہیں کسی سے کرتا میرے تو فون پہ بھی بات نہیں ہوتی کوئی آ جاتا ہے یہاں تو میزبانی کر دیتے ہیں پہلے اپنوں کی کرو ہم اپنوں کو کافر بنا رہے ہیں اور دوسروں سے اتحاد و اتفاق کر رہے ہیں اولیاں کے اندر یہ چیز میں نے دیکھی اولیاں دوسرے ولی کی دوسرے ولی کی جگہ میں مرید نہیں کرتے کسی خطب الدین بختیار قاقی رحمت اللہ علیہ سے جب بابا فرید الدین گنجے شکر نے ملتان میں یہ کہا تھا میں آپ کی باعت کرنا چاہتا ہوں اور دوسرے بندوں نے جب یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی باعت کرنا چاہتا ہوں فہم لگے یہ علاقہ میرا نہیں ہے یہ بہاودین ذکریہ ملتانی کا ہے جب ہر طرف سے ان کو چواب مل گیا اب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے جانے کی وہی کیوں نہیں کی تھی اللہ جانتا تھا کیونکہ اللہ تو غیر ہر چیز جانتا ہے اللہ جانتا تھا کہ یہ قوم اس نبی کے قدموں میں آئے گی اور اللہ لانا چاہتا تھا تیتی سال جس نے دکھ برداشت کیے ہیں وہ ساری قوم ترکتی ہوئی اس کے قدموں میں آئے اب یہ قوم در بہ در پھر رہی انس علیہ السلام وہی کا انتظار کیے بغیرہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن یہ بھی ان کی ترقی درجات کا سبب بن گئے ان کے جانے سے ہمیں ایک زبردست وظیفہ مل گئے ہر چیز کے اندر ان لوگوں کے ہر کام میں ہی ہم لوگوں کا فائدہ ہے اب بندہ بیٹھ جائی ہاں اور بیٹھ کے غلطییں نکالنے لگ جائیں ان کی ساری جس کو تُو غلطییں کہہ رہا ہے اس کے اوپر ہماری پوری زندگی نشاور لا الہ الا انتا سبحانہ کئنی کنتم من الظالبین ایسی آیت اور ایسا جملہ اور ایسی دعا تیری ساری زندگی کی نیکی ہے اس ایک لائن کی اوپر قربان کر دی جائیں تو بیٹھ کر قرآن کی تفصیل لکھ کر ان کی غلطی نکالے گا تیری ساری زندگی کی نیکی ہے ہر قسم کی نیکی ہے تیری تمام سے میرے مالک میرے اللہ کو یہ زیادہ قبول ہوئی جب یونس علیہ السلام نظر نہیں آئے تو بادشاہ نے اعلان کیا سب بولو اور سب اپنے لباس اتار دو ٹاٹ کا لباس پائنو بوری ہیں سروں پہ راکھ ڈال لو راہ میں کانٹے بشائے چلو چلو ان کے اوپر بچے الگ کر دو جانور بھی ساتھ لے لو چلو میدان میں جاؤ یہ یکم زلحج ہوئے 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 سب جمع ہوگے جناب پاؤں میں کانٹا جب چوبے تو روئیں بچے بھی روئیں یہ بھی روئیں تو سب نے پہلے قرار کیا اے اللہ ہم تجھ پر اور تیرے نبی یونس پر ایمان لائے یہ ٹونی ٹونی جا رہا ہے اور اس کا زلحج جا رہا ہے پہلے دن ہے یہ میں بھی اللہ سے ہاتھ جھوٹکے عرض کرتا ہوں مالی اے اللہ میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائے اور جو وہ لائے اس پر بھی میں ایمان لائے حقوق اللہ معاف کر دے جو میں ادا نہیں کر پا اور حقوق العباد جو تھے ادا کرنے تھے نہیں کر پا وہ معاف کروا دے ہمارے بچاؤں کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور یہ ہے کہ تُو ہمیں معاف کر دے آمین لائلہ اللہ انتا سبحانہ کرنی کنتم من الظالمی تو ان زلحج کے دنوں میں یہ جو ابھی جا رہے ہیں اور آپ میری تقریب سن رہے ہیں ان زلحج کے دنوں کے اندر دس دن پورا بس آہو زاری ان کی شروع وہ تو گھر ہی نہیں گئے سب جمع ہو گئے جتنے تھے حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں اس قوم نے روتے ہوئے یہ عرض کی اے اللہ ہمارے گناہ یقیناً بہت ہی بڑے ہیں لیکن تیری ذات بہت عظیم ہے بزرگ تر ہے اپنی شان کے مطابق ہم سے سلوک کر ہماری اوقات کے مطابق سلوک نہ کر آہ یار زبردست جملہ تھا وہ جب روئے بچے روئے سب روئے دس دن روتے رہے وہ پہلی نشانی پہ ہی عذاب رک گیا آگے بڑھائی گی اللہ تعالیٰ نے دس ذلحج کو عذاب دال دیا امریکہ میں یہ جو جمعہ کا خطوہ دیا ہے وہ بھی میں نے اسی بات پہ دیا اب وہ جس طرح کا خطوہ ہے آپ ہی ذرا سن لیچی یہاں ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے پہلے دس دنوں کے بارے میں فرمایا کہ جو بھی نیک کام کیے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں سیم وہی کام اگر دوسرے دنوں میں کریں ہوتے تو ہیں محبوب لیکن وہی کام جب ان دنوں میں کرتے ہو تو زیادہ محبت جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں یہ بہاری شریف ابن عمر رضی اللہ تعالى رضی اللہ تعالیہ کہ Poor Prophet صلی اللہ تعالیٰemp اینج یہ ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ شروع Vuانین کے رئیہ بہت زیادہ رضی اللہ تعالیٰ ڈے لئے تحلیل 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 الحمدللہ یہ حدیث موارکہ موصلہ امام احمد پرامر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور بڑھا دو حضرت ابو حرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں دنوں نہیں دنوں دنوں ایک دنوں ایک روزہ رکھا ایک روزہ رکھا وہ ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہو گئے 9 تفز الحجہ ہے جو ہاجہ اور ہاجہ رہیک ہے لئے یوم عرفہ اللہ نے کہا کہ عربہ میں آنگہ دلے والا عرورہ دو صلی اللہ ہر جانتے ہیں دل چلی زمانی اور مددنے والد و تو اللہ عرورہ دل چلی زمانی دل دل اکڈا دل چلی اللہ علیہ وسلم شریف یومِ عرفہ کا جو روزہ رکھتا ہے یعنی نوزل حجہ کا جو روزہ رکھتا ہے حاج ہی نہیں رکھے گا یہ روزہ جو حاج نہیں کر رہا وہ رکھے گا تو یومِ عرفہ کا جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دو سال کے گناہ معافرما دیتا ہے یہ نوزل حج کی فضیلت دو سال کے ایک پشلہ ایک اگلا تو یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا یکمزل حج کو عبادت شروع کی دس کو عذاب تل گیا بڑے خوش نصیب ہو آپ کی زندگی میں یہ دن آگے ہیں بڑے امپورٹن یونس علیہ السلام سورہ یونس کی آیت 98 پہ ہے کہ صرف یہی قوم ہے عذاب کی نشانی دیکھ کر ایمان لائی اور ایمان نفع دے گیا ہاں یہ سب دو سننے جی برکت کے لئے آیت سماتھ فرمائے فَلَوْ لَا قَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا ایمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ یونس لَمَّا عَمَنُوا کَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ بَلْخِذْي فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ الْحِينَ کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ عذاب کی نشانی دیکھ کر ایمان لے آتی تو اس کا ایمان اس کو نفع دیتا سیوہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے اس سے دنیا کی زندگی میں زلت کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے ان کو ایک وقت مقررہ تک فائدہ پوچھایا ان سے عذاب ٹلنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ مشکل کو دیکھتے ہی نبی کی طرف دوڑے اور بار بار بولتے تھے رَبَّنَا عَمَنَّا بِمَا جَعْبِهِ يُونس رَبَّنَا عَمَنَّا بِمَا جَعْبِهِ يُونس یہ وجہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نہیں کی تھی نکلنے کی کیونکہ اللہ جانتا تھا یہ نشانی دیکھتے ہی رو پڑیں گے اور آئیں گے نبی کی طرف ہر نبی کو جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے میں نے نوح علیہ السلام کے میں کیا کل نحمل جب آ جائے گا آپ اٹھاؤ اور چل لوت علیہ السلام سے بھی کہا اللہ یونس علیہ السلام کو دکھانا چاہتا تھا یہ تڑپ اور تیتیس سال کا نتیجہ مگر آپ اپنی سوچ کے مطابق تشریف لے گئے لگر ان کے اس جانے میں بھی ہمیں بڑی چیزیں مل رہی قرآن میں جی صورت صافات کے اندر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے آیت نمبر ایک سو چاریس از آباقہ الالفلک المشہون فلک المشہون بھری کشتی یعنی ریڈی سمان جس کے اوپر لوڈیڈ ہے ریڈی جب وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بھری کشتی کی طرف چلے گے جہاز جانے کے لیے تیار تھا کیونکہ الفلک المشہون کہا ہے آپ کو بٹھا لیا گیا جہاز روانہ ہوا آپ کا ارادہ بیت المقدس جانے کا تھا اپنے یہاں سے بیت المقدس جانا تھا کنارے سے جہاز ذرا دور گیا تو بھور میں فنس گیا ملہ نے بڑی نکالنے کی کوشش کی پھر اس وقت کوئی انجن تو ہوتے نہیں تھے مگر کام یابنا ہوئے تو کپتان کی طرف سے اعلان ہوا کہ بھاری جو سمان ہے وہ اٹھا کے پھینک دو شاید بھور سے کشتی نکل گیا ہلکی ہو تو سمان پھینکا گیا یہ بھی ہر با کام یابنا ہوا اب انہوں نے سوچا نہیں بھئی یہ کوئی ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہو رہا ہمارا نہیں یہ کوئی آفت ہے تو ریزن کو دور کرو تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کشتی بری طرح بھور میں تب بھنستی ہے جب کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام کشتی میں بیٹھ جائے تو یہ بھور میں بھنست جاتی ہے اسے پھینک دیں تو بس پھر کشتی نکل جاتی ہے انہوں نے اعلان کیا جناب کشتی کے اندر کوئی اپنے مالک سے بھانگا ہوا غلام ہے وہ چھلنگ لگا دے ورنہ ہم سب ڈوب جائیں گے حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے بات جھٹ سے بولے وہ میں ہوں لوگوں نے آپ کی عمر دیکھی تری سٹھ سال آپ کی ہوں تیس سال کے تو آپ گئے تھے تیتی سال آپ نے بھانگ ہو جارے اپنے مالک سے بھانگا ہوں میں انہوں نے دیکھا چیرہ اتنا نورانی ہے اگنور کیا آپ نے فرمایا میری بات مان لو میں ہی عبد عابق ہوں میں اس کے اذن کے آنے سے پہلے چلا آیا ہوں مجھے دھکا دے دو اب وہ پرشانی میں پڑے کیونکہ آپ کا نورانی چیرہ اور آپ کی عمر بھی تری سٹھ سال کہہ لگے اچھا ہم کورا ڈالتے ہیں کورا نکل آیا تو آپ کی بات مان لیں گے تو انہوں نے کورا ڈالا یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا پھر نہیں مانے ہم پھر کورا ڈالا پھر آپ کا نام نکل آیا پھر کورا ڈالا پھر آپ کا نام نکل آیا تین بار جب کورا نکل آیا تو یہ اتفاق نہیں ہو سکتا اب ایک تفسیر میں پڑھتا ہوں تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے جو علامہ چندابی کی ہے انہوں نے خود ہی شلنگ لگا دی لیکن باقیوں نے لکھا ہے انہوں کو دھکا دے دیا گیا قرآن مجید کیا کہتا ہے سنینے سورة وصافات آیت نمبر ایک سو ہتالیچ فساہما اس کا منع کیا ہے قرآن نکلا گیا فکار من المدحدیم تو دکھیلے ہوں میں آپ ہو گئے یعنی جن لوگوں کو دھکا دیا جاتا ہے ان میں سے عابد یعنی آپ ہی کا نام آیا اللہ تعالیٰ نے فوراً مچھلی کو حکم دیا کہ کوئی ہڈی نہ ٹوٹے جسم پہ کوئی زخم نہ آئے میرے نبی کو نگل لو قرآن مجید سے یوں کہتا ہے مچھلی نے ان کو نگل لیا اس وقت وہ خود ہی کو مورد الزام پھیرا رہے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی وہی کے بینہ کیوں میں چلا آیا اب یہ سوال ہے کہ وہ مچھلی کونسی تھی کالج آف بائبل اینڈ منسٹری ہارڈنگ یونیورسٹری کہ اسوسیئٹ پرفیسر نے اپنے ایک لیکچر میں کہا اس کا میں نے لیکچر سنا اس نے لیکچر میں یہ کہا کہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ مچھلی آم مچھلی ہے ویل ہے یا کوئی سی منسٹر تھا لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مچھلی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الہوت کہا ہے ہوت بڑی مچھلی کو بھی کہتے ہیں بڑی کی کوئی حد نہیں ہے چھوٹی کو بھی کہتے ہیں کونسی مچھلی تھی اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جس کے اندر پورا بندہ رہ سکتا ہے اب میں نے تحقیق کی پتہ چلا کہ ویل کی تو تیتیس اقصام ہے لوگ بہت دیتے ہیں جی ویل مچھلی نے آپ کو لیا تو ویل کی تو تیتیس اقصام ہے ان میں سے کس کے پیٹ کے اندر رہ سکتے ہیں تو تیتیس میں سے بتیس کا جو پیٹ ہے مو اور پیٹ کے بیچ میں صرف اتنا راستہ ہے وہ جو گوف کھیلتے ہیں نا اس کا جو گیند ہوتا ہے نا بس اتنا راستہ ہے تو اس میں سے بندے کا بازو نہیں گزر سکتا بندہ کیسے گزرے گا تو ویل کی بتیس اقصام ریجیکٹڈ ایک بچتی ہے سپرم ویل ٹھیک ہے تو وہ ایک بچی یہ باسٹھ فیٹ تک لمبی ہوتی چھوٹی بھی ہو سکتی بڑی بھی ہو سکتی لیکن تقریباً باسٹھ تک ہوتی تو سپرم ویل جو ہے اس کے پیٹ تک بندہ جا سکتا بلکہ کہتے ہیں یہ اس کے چار پیٹ ہوتے ہیں وہ ہے ویسے چار سٹپ ہوتے ہیں لیکن ہوتے پیٹ کے اندر ہی ہیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں آکسیجن بھی ہوتی ہے وہ اگرچہ کم ہو لیکن آکسیجن ہوتی ہے اور درجہ حیرانی اس کے پیٹ کے اندر ایک سو چار ہوتا ہے اور ایک سو چار تک تو بخارہ آپ برداشت کر لیتے ہو اس سے بڑھتا ہے تو پھر بڑا خطرنا کوئی دیتا ہے تو جو ہی آپ فلک سے پانی میں آئے تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا فوراں مو کھول اس نے مو کھولا یوں وہ نیچے سے اس کی عادت ہی ہے وہ مو کھولتی ہے ایسے ہے اوپر تو چیز آ رہی ہو تو سیدھا اندر جاتی ہے اور نبی کو سموچا نکل لیں سموچا کا منع پورا ہوتا ہے خراش نہیں آئے فلتاکامہ الہوتو سورہ صافات آپ کو مچھلی نکل لیا التاکامہ کا منع نکلنا ہوتا ہے پورا نکلنا اور تیزی سے کیوں التاکامہ کا منع تیزی سے اس لیے یہ دانت اثر انداز نہیں ہو گئے ایسے سیدھا اندر چبایا بھی نہیں ویل نے اسی طرح کیا کچھ لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ آپ جپڑوں کے ساتھ لٹک گئے ہوں گے تو جپڑوں کے ساتھ اگر کوئی لٹک جائے تو بندہ بچ سکتا ہے وہ کسی بھی ویل مچھلی کے ساتھ ایک ویل وہ ہوتی ہے کہ جس کے جپڑے ہوتے ہی ریشے جیسے ہیں دانت ہوتے ہی نہیں آپ اسے میں پھانچ جاؤں مگر مجھے اس سوچ کو تسلیم کرنے سے قرآن اور تفسیر کے الفاظ روک رہے ہیں کہ آپ موں کے کسی ایریے میں لٹکے ہوئے نہیں تھے پہلی بات قرآن کے تفلتاکامہ الہوتو یہ پہلی دلیل ہے میری نگل لیا تو جو موں میں رہے اس کو نگلنا نہیں کہتے مچھلی کے جبڑوں میں کچھ اٹک جائے تو یہ دو گھنٹے بعد آ کر سپٹ کر دیتی کیونکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے یاد رکھیے گا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ نگل جائے اور وہ آج سپٹ کر دیتی تو آپ کیسے تین دن تک جبڑوں کے ساتھ لٹکے رہے ہیں اور پھر تیسری میری دلیل یہ ہے آپ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچتے ہی عبادل شروع کر دی اور سجدہ کیا عرض کی آئی میرے اللہ میں ایسی جگہ کو سجدہ گا بنا دوں گا کہ جو کسی نے نہ بنائی ہو ابن ابھی دنیا نے اس کو لکھا ہے میں ایسی جگہ کو سجدہ گا بنا دوں گا مسجد سے مراد سجدہ گا ایسی جگہ کو سجدہ گا بنا دوں گا کسی نے نہیں بنائی ہوگی تو اب اگر یہ موں میں تھے تو یہ تو باہر آ جانے چاہیے آدمی سجدہ کر رہا ہو تو نکل جائے گا تو آپ پیٹ میں تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة الانبیاء میں فنادا فی الظلمات اس نے اندھیروں میں مجھے پکا رہا ہے یہ ظلمات جمع ہے نا موردن تھری ہوگا ہے مورری ہوگا تین ظلمات پانی کا اندھیرہ رات کا اندھیرہ پیٹ کا اندھیرہ اور اگر تم کہو کہ جبڑے میں تھے تو یہ تین ظلمات جوا نہیں ہو سکتے کیوں کیونکہ اسے سانس لینے کے لیے ایک دو گھنٹے کے بعد ایک گھنٹہ تو رہتی ہے وہ دو گھنٹے بھی رہ سکتی ہے دو گھنٹے کے بعد اس کو لازمی اوپر آنا ہوتا تونوں خراک لینے کے لیے اس کو مو کھولنا ہوتا تو لائٹ اندر جاتی تو میرے پاس یہ ہیں دلیلیں تو جمع ظلمات صحیح ہے رات کا اندھیرہ گہرے پانی کا اندھیرہ کیونکہ یہ ایک ہزار فیٹ تک نیچے جاتی ہے یہ تو گہرے پانی کا اندھیرہ اور پیٹ کا اندھیرہ اب سوال ہے کہ پیٹ کے اندر کتنے دن رہے تو آپ مچھلی کے پیٹ میں تین دن رہے عیسائیت میں بھی یہی مشہور ہیں اور ہمارے ہاں بھی جو متبر ہیں وہ یہی کہتے ہیں مہتھیو کا باب نبر بارہ اور نشان نبر اٹیس عیسائیت کے اندر راجے کول یہی ہے کہ آپ تین دن مچھلی کے پیٹ میں رہے یہی وجہ ہے کہ آرمنیان آسائی جو ہیں the three day fast of نینوہ کا احتمام کرتے ہیں وہ جی تین دن روزے رکھتے ہیں سیکنڈ منڈے بیفور لینڈ سووار منگل بد ہر صبح ان کی ڈیفرنٹ دعا ہوتی ہیں قرآن مجید نے دن تو نہیں بتائے مگر تفاصیر میں ملتا ہے مقاتل بن حیام سے تفسیر کرتبی میں ہے کہ سلاسطہ آیام ان تین دن رہے ہم نے بچپن میں چالیس دن کا سنا تھا اس لئے میں نے شاید کسی تقریر میں چالیس دن ہی بیان کیا بی بی آمینہ کے تقریر میں تبری سورة الصفات آیت نمبر ایک سو چوالیس کے تخت لکھ آیا ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن رہے دہاک سے ہے کہ بیس یوم کی روایت ہے کچھ مفسرین نے مدت بیان ہی نہیں کی کیونکہ اللہ نے بیان نہیں کی ایسے الوسیط میں تنتا بھی لکھتے ہیں ان کی تفسیر سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے خود کو گرایا مچھلی اپنے پیٹ میں لے گئی پھر باہر آ کر اگل دیا تو ایک وقت کے بعد اب مجھے یہی بہتر لگا اور یہی میرے نزدیک مضبوط قول ہے کہ تین دن رہے آپ اس کے اندر تین رہتے نہیں تین دن مچھلی کے پیٹ میں کیا کرتے رہے بطن الہوت میں پہنچتے ہی جب یونس علیہ السلام کو زندگی کا احساس ہوا تو آپ نے وہی سر سجدے میں رکھ کر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا سورة الانبیاء کی آیت نابر ستاسی سنو وَذَنُّونَ اِذْزَحَبَ مُغَادِبًا فَذَنَّ أَلَّا النَّقْذِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُلُمَاتِ یونس علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا شروع کیا اگر آیتِ کریمہ سے نہ پڑھتے ہیں تو ہر شر تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہ جائے آپ کا وسان اسی میں ہو جاتا پھر آپ کو اس وقت تو اٹھاتے جب سب اٹھائے جاتے آیت سمات کیجئے سورة اصافات کی آیت نابر 143 اور 144 فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَّا بِسَ فِي بَطْنِهِ الْا يَوْمِ يُبَاسُونَ مصبحین کا معنی مفسرین نے صلاحات کر دیا ہے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک ایک ٹکڑے کا ترجمہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ کے لئے یومِ يُبَاسُونَ یعنی سارا کچھ تباہ ہو جائے یومِ يُبَاسُونَ پھر اس کے بعد حشر میں جا کے اٹھتے ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ آنس بن مالک روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات سے اللہ کو پکارا آل endangered آیات کریمہ ویسے تو آیت ہوتی ہے ایک سائن سے لے کا دوسرے سائن تک اس کو آیت کہتے ہیں تو یہ ایک سائن سے دوسرے سائن تک نہیں ہے بلکہ ایک ہی کا حصہ ہے یہ لیکن شاہد اس میں نشانی عظیم ہے اس لئے کہہ دیتے ہیں یہ ذکرul یونسیا ہے حالانگہ یہ خود سورة الانبیاء کی آیت نابر 87 کا یہ حصہ ہے تو پوری آیت تو یہ بندی نہیں ہے اس کی باور کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ اللہ فرما رہا کہ اگر یہ تصویر نہ کرتے تو باہر نہ آتے تب ہی اٹھتے جب سب اٹھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا الہ الا انت سبحانک انی کنتم ان ظالمین کی اہمیت واضح کر دی فرمان کیا ہے دعوت زنون اذا دعا وفی بطل الحوط لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم ان ظالمین فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا عَجْلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْنَ قَتٌ إِلَّا سْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ یہ حدیث مبارکہ آپ کو ترمزی شریف کتاب دعوات میں مل جائے گی مستدرک میں ہے مصند الفردوس میں ہے تَفْتُ النُبَلَائِ مِن قَسَسِ الْأَنْبِيَاءِ علام حجر اسکلانی کی اس میں ملے گی نسائی شریف میں ملے گی باہاکی شریف میں ملے گی شعب العیمان میں کنزل عمال میں مل جائے گی ابن عبدی نے کامل میں ذکر کیا ہے اس کو تبرانی نے ذکر کیا ہے مجمع الزوائد نے اس کو ذکر کیا دسمی جلد میں اترغیب و اترہیب نے ذکر کیا دوسری جلد میں اور مصند امام احمد میں بھی ہے حضرت یونس کی مو دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی یعنی لا الہ الا انت سبحانہ کے انی کنتم انس والمین بس جو بھی مسلمان مرد کبھی بھی یہ پڑھ کر دعا مانگے گا اللہ قبول کرے گا لا الہ الا انت سبحانہ کے انی کنتم ان الظالمین یا اللہ ہمیں معافر مارے ذکر یونسیہ پڑھنے سے مسائب و علام دور ہوتے ہیں پہلے برکت کے لیے عربی عبارت سنیں کیا کہا حضور نے المستدرک میں ہے الاس صحیح ہیں السنان القبرہ امام نسائی کتاب و عملی لیوم بل لائلہ پہ اب ذرا عربی عبارت برکت دیتا سننیجئے الا اخبروکم بشیئ ازا نزل براجل منکم کربن او بلاؤن من بلائی الدنیا من عمری الدنیا بھی ہیں دعا بہی یفرج عنہ فقیل لہ بلا فقال دعاو زنونی لا الہ الا انت سبحانہ کے انی کنتم انہی زوالبین کیا تمہیں کیا میں تم کو ایک اہم چیز نہ بدلاؤں جب تم میں سے کوئی بندہ دنیا کے مسائب میں سے کسی دکھ مصیبت میں مبتلا ہو اسے پڑھے تو عصودگی ہو جائے عرض کی یا رسولہ کیوں نہیں ضرور بتلائیے آپ نے حرمایا وہ مچھلی والے یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتم انہی زوالبین تم کسی تقلیف میں ہو کسی مصیبت میں ہو وہ مصیبت اور تقلیف دنیا کے مسائب میں سے ہے بس تم یہ پڑھو لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتم انہی زوالبین وہ دور ہوگی الفرج باد الشدہ تک کتاب کا نام ہے اس میں وہ وظائف جمع کیے گئے ہیں جن کے پڑھنے سے مسائب و تقالیف دور ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی بیان کیا گیا اس میں لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتم انہی زوالبین پھر آگے علیہ کا دور آگیا مختلف طریقوں سے صوفیاء نے پھر اس پر مختلف اوقات میں پڑھا اس کے جو اثرات ان پر ہوئے پھر انہوں نے اپنے مریدین کو بتایا مریدین نہیں ہوتا مریدین دو مریدوں کو بولتے ہیں مریدین کو پھر آگے بتایا خلافان کو بتایا آگے جیسے ذرا ایک نسخہ ہوتا ہے اس کو پھر آگے حکیم مختلف طریقے سے بناتے ہیں اسے یہی سمجھ لیجئے یہ روحانی نسخہ ہوتے ہیں اولیاء صوفیاء پھر ان کو مختلف اوقات میں پڑھتے ہیں پھر ان کے اثرات ان پر مرتب ہوتے ہیں پھر وہ آگے بتاتے ہیں اس لئے آپ کو نظر آتا ہے اس نے یہ کہا اس نے ایسے بتایا تو جیسے جو بتایا آپ اسی پر عمل کرو بیماری سے شفا کے لیے جو بتایا گیا وہ سن لیجئے سب ایسی چیزیں جب میں بتاتا ہوں تو پھر کاغذ اور کلم ساتھ رکھ لیا کریں نماز فجر کے بعد اگر کسی کو بیماری ہے اور یہ پڑھنا چاہتا ہے یہ دوائی استعمال کرنا چاہتا ہے میڈیسن تو نماز فجر کے بعد اکیس بار پڑھے اور پانی پر دم کر دیں پندرہ یوم کرنا ہے اس نے اس طرح اور روزانہ پانی جو ہے وہ تازہ پلانا ہے مریض کو اللہ تعالیٰ شفاعتہ فرمائے اس کی قسمت میں اب اگر کوئی چاہتا ہے اس کو پڑھنا کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے تو پھر فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھ کے فجر کی نماز ایک ہزار مرتبہ کم مز کم گیارہ دن یہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیں اب حق لینے کے لیے کچھ لوگوں کا حق چھن جاتا ہے نوکری کوئی چھن لیتا ہے وہ اس کا حق تھا اوڈہ تھا اس نے چھن لیا یہ اس کا حق ہے کسی کا مال تھا کسی نے چھن لیا وہ واپس لینا چاہتا ہے یہ حق ہے اور وہ کیا کرے تو اپنے حق کے حصول کے لیے ہر نماز کے بعد اکتالیس بار ذکر اليونسیہ کرے یہ آیت تکریمہ کو میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمی اکتالیس بار اس کا بہترین طریقہ جو میرا ہے سجدے میں سر رکھ کے چالیس مرتبہ پڑھنا ہے پھر سجدے سے سر اٹھا کر ایک بار یوں پڑھنا ہے لیکن آنکھ نہیں کھو دی خود کو یہی محسوس کرنا ہے کہ میں مچھلی کے پیٹ نہیں ہوں اور ایک بار پھر یوں پڑھنا ہے پھر اللہ سے دعا کرنی یہ مالک میرا حق چھن گیا ہے صرف تو ہی دلا سکتا ہے اچانک مسئیبت آ جاتی ہے آپ لوگ ایک کام کر رہے ہیں بزنس چل رہا ہے زندگی چل رہی ہے کام چل رہا ہے پڑھائی چل رہی ہے اچانک کوئی مسئیبت آ گئی کوئی حل ہی نظر نہیں آ رہا حل تو ہوتا ہے نظر نہیں آ رہا اپنی پروچی نہیں اتنی نہ روحانی نہ جسمانی نہ مالی فوراً نبوزو کرو دو رکھت نفل پڑھو پھر سر سجدے میں رکھ کے ایکیس مرتبہ پڑھو لا الہ الا انت سبحانہ کا انہی کن تمہیں ظالمیں مشکل آسان ہوگی خلقت مہربان ہوگی آدمی ڈپریشن میں رہتا ہے اس کو کوئی پرشانی ہے جو کھائے جا رہی ہے وہ بتاتا نہیں ہے یہ اکثر لوگ جو آگے ذکر کرتے ہیں ہمیں یہ دکھ ہے ہمیں یہ پرشانی ہے اس نے کوئی پیچھے غلطی کی ہوتی ہے وہ غلطی نہیں بتاتا صرف پرشانی بتاتا ہے تاکہ اگلے کا مجھے سمپتی مل جائے اس نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے پیچھے اب وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ملے کوئی مولوی ملے کہ جو فٹ ہٹ دعا کر کے میری پرشانی کو دور کر دیں وہ لگ رہتا لگ رہتا لگ رہتا لگ رہتا وہ پھر اللہ نے جس کی عزت بڑھانی ہوتی ہے وہ اس ٹائم پہ وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ بھی تو صرف دعا ہی کرتا ہے اس کی پرشانی دور ہو جاتی ہے تو وہ کہتا بھئی یہ بندہ بڑا قابل ہے وہ تو اللہ تعالی نے اس کی عزت جو ہے وہ بڑھا گیا بات کوئی سمجھ میں آرہی ہے آپ کو اللہ ہی کرتا ہے سمجھ سے اب غم اور فکر ٹینشن ڈپریشن پرشانی ہے آپ کو سوچ سوچ کر دماغ کمزور ہو گیا ہے ازاق کمزور ہو گئے ہیں جب آپ ایک چیز کو بار بار سوچتے ہیں تو کیمیکل ان بائلنس ہو جاتا ہے پھر آپ کو شکلیں بھی نظر آتی ہیں یہ یاد رکھیں یہ سارا مسئلہ آپ کا یہاں ہوتا ہے بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ لے ان کا تذکرہ میں تریپن نمبر سٹوری پر کر آیا ان کی طرف سے ایک وظیفہ سنتے جائے آپ نے فرمایا ہے جس کو پرشانی ہے ڈپریشن ہے ٹینشن ہے یعنی ہر وقت پرشانی میں مبتلا ہے وہ چلتے پھرتے بھر یہی پڑتا جائے لا الہی اللہ انتہ سبحانہ رہنی کنتو میرے ظالمی تیرے سبا کوئی مبود نہیں ہے تو پاک ذات ہے مالک میں ظالموں میں سے ہوں عربی پڑھ دے ہونا قرآن کی تو ساتھ یہ بھی گھومنا چاہیے پڑھتا رہے اللہ تعالی اس کو سکون عطا فرما آپ کو میں آج سیکرٹ بات ایک بتا ہوں پتہ آپ کو سکون کم ملتا ہے وہ آپ کی کسی چیز سے نہیں ملتا وہ اندرونی طور پر جو تین سو ساٹھ فرشتے ہیں آپ کی باڑی کے اندر ہیں وہ آپ کے فلٹر کو کنٹرول کر لیتے ہیں پھر آگے آپ کا دھیان اقدام کسی اور چیز کی طرح موٹ دیتے ہیں اور آپ کے ڈر کو کم کر دیتے ہیں کسی طرح سے بھی تسلی دیتے ہیں فرشتوں کی تعداد اور توجہ جب بڑھ جاتی ہے یہ حقیقت میں اللہ کا ہی کرم ہوتا ہے فرشتے خود بھد نہیں آتے اس کے آرڈا سے آتے ہیں اس وقت پھر آپ کو سکون ملتا ہے یہ آج ایک سیکرٹ آپ کی نظر اس لیے جب کبھی غلطی ہو جائے جرم ہو جائے خطا ہو جائے پرشانی ہو تو بس کوشش کرو کہ میں وہ کام کروں جسے فرشتوں کا نزول بڑھ جاتا ہے اور وہ نیکی سے بڑھتا ہے اور وہ تب وہ اسی وقت ہی بڑھتا ہے جب اللہ کا کرم ہوتا ہے ساری باتیں آگے جھڑ جھڑ کے اللہ کی ترفیق پہنچتی ہیں ہم نے بچمن میں بس یہی سنا تھا آیت کریمہ ایک لفظ اور ایک لاکھ پچیس ہزار جس کو سوہ لاکھ کہتے ہیں آیت کریمہ پڑھاؤ مسیبت بھگاؤ سوہ لاکھ پڑھنے کا طریقہ آپ سن لیجئے آج طریقہ بھی خاص ہے جناب یہ جو لہریں نکلتی ہیں نا ان کا اثر ضرور ہوتا ہے یہ یاد رکھئے گا جس کی جتنی پاورفل ہوتی جاتی ہیں نا اس کے وظیفے کا اثر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اب آپ سارے گھر سے سن لیجئے جن کو بہت بڑی کوئی مسیبت ہے اب وہ سوہ لاکھ مرتبہ پڑھا رہا چاہتے ہیں تو کیسے پڑھائیں گے سنی سم سے پہلے تو وہ بندے لینے ہیں جو درد مند ہیں آپ کے غم میں آپ جتنا تو خید درد نہیں ہوگا ان میں لیکن وہ آپ کے درد کو فیل کرتے ہیں آپ کے غم کو فیل کرتے ہیں وہ بندے لینے ہیں کتنے سات گیارہ یا اکیس وہ جو دوست ہیں آپ کے نیک بندے ان میں سے بیوی ہوتی ہے وہ فیل کرتی ہے بچے ہوتے ہیں بڑے بچے جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں امی ابو ہیں آپ کے وہ فیل کرتے ہیں باقی آپ کو پتا ہوگا مجھے تو نہیں پتا کون کرتے ہیں ہر ایک ہے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں تو وہ جو آپ کے درد کو غم کو فیل کرتے ہیں ان کو بٹھانا ہے اب وہ سب سے پہلے جس دن آپ نے بیٹھنا ہے وہ سارے بندے جو تھے وہ پہلے غسل کریں گے ٹھیک ہے جیسے جمعہ آنکہ غسل کرتے ہیں غسل کریں گے پھر دو نفل توبہ کے سب پڑھیں گے جس جگہ آپ نے وہ آیت کریمہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے اب وہ سارے نفل پڑھیں پڑھ لیا پڑھنے کے بعد اب بیٹھ جائیں بینہ کوئی بات کیے اب کوئی بات نہیں کرنی آپ نے بینہ کوئی بات کیے سوالاکھ پورا کر دیں کوئی بڑی دیر لگے گی اچھا تو بڑی بات ہے اب آپ کی آسانی کے لیے پھر ڈرائیو تھرو کام کر دیں کوئی تو اب سوالاکھ پڑھنا ہے آپ نے جب بھی لگ جب تک پڑھا جائے پڑھنے کے بعد اب آپ میں سے جو بڑا ہے وہ دعا مانگئی مصیبت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو انشاءاللہ الرحمان لا الہ الا انت سبحانہ کہ انی کنتم من الظالمین ان متبرک کلمات کا صدقہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو دول فرمائے اب یہ کوئی اور عمل میں بتانے لگا ہوں آپ کو جو سات دن کا ہے دیکھ لیجئے حضرت یونس علیہ السلام کے صدقے سے کیا کیا مل رہا ہے اب اس میں سے جو آپ کو آسان لگے کریے سات دن کامل ہے یہ اب درہا غور سے سننا آپ شادی جو ہے وہ اکثر لوگ آتے ہیں دیکھ کے واپس سلے جاتے ہیں بہت غور سے اب دھیان سے سننا آپ نے یہ سات دن کامل ہے اور روزانہ عشاء کے بعد کرنا ہے یہ میری بہنیں بیٹییں سنیں اب بدھ کو شروع کرنا ہی ہے اب طریقہ سنو اور تعداد بھی ایک دن کامل بتاتا ہوں اور وہ ایک دن والا جب آپ کو آ جائے گا تو اسی کو اسی طرح سات دن کرنا ہے اب سنو طریقہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ایک جگہ کا تحیون کر لینا ہے کہ اس جگہ مجھے بیٹھنا ہے سات دن آپ کو اسی جگہ ہی بیٹھنا ہے اچھا اب آپ وہاں بیٹھیں ایک پیالہ پانی کا آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے ٹھیک ہے رکھ لیے سب سے پہلے آپ نے اکیس مرتبہ دروشری پڑھنا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وصل اکیس بار ٹھیک ہے اس کے بعد سو مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کنتو من الظالمین سو بار پڑھنا ہے پھر آپ نے آنکھیں کھولے بینا آنکھیں نہیں کھولنی یہ سب آپ کا آنکھیں بند کر رکھ پڑھنے آپ آنکھیں نہیں کھولنی لیکن آپ کو پتا ہو کہ میں نے پانی کا پیالہ یہاں رکھا تھا پہلے سے ہی دیکھ لیں آپ کو پتا ہو اس میں ہاتھ ڈال دیں آنکھیں کھولے بینا اور ادھر واپس لاکر آپ نے اس کو یوں موں پہ مل لائے وَنَا جَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَقَذَٰلِكَ نُنجِ الْمُومِنِينَ اس طرح آپ نے موں پہ مل لے یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہوا پہلا سٹیپ پہلا دن نہیں پہلا سٹیپ اب پھر اکیس مرتبہ دروشی ہے سو مرتبہ لا الہ الا انتہ سبحانکا اب پھر آپ نے پانی کا پیالے کے اندر ہاتھ ڈالنا آنکھیں کھولے بینا وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَقَذَٰلِكَ نُنجِ الْمُومِنِينَ یوں موں پہ پھر دینا یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا اب پھر شروع کر دیجئے تیسرا سٹیپ اکیس بار دروش شریف اللہم سلِعَا سیدنا محمد وَعَلَى آلِ سیدنا محمد وَبَارِك وَسَلِمِ اکیس بار سو بار لا الہ الا انتا سبحانہ کہنی کنتو مِنَ الظَّالِمِ اس کے بعد پھر آنکھیں کھولے بنا اپنے اپنا ہاتھ پیالے میں ڈال کے یوں اپنے موں پہ وَنَجَيْنَاهُ پَدْتَي وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَقَذَٰلِكَ نُنجِ الْمُومِنِ یہ جناب آپ کا ایک دن کامل ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ خاص وظیفہ بتا رہا ہوں میں اپنی بیٹیں اور بہنوں کے لئے جن کی شادی وہ پتہ جائے ہیں دیکھنے کے لئے آ رہے ہیں تو بس یہ پہلے کر دو چہرے پہ رکھے اب آپ بیٹھو اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے تو یہ آپ نے سات دن کرنا ہے تو میں نے آپ کو ایک دن کا عمل بتا دیا ٹھیک ہے شدید مرض میں مبتلا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما لا الہ الا انتا سبحانہ جائے انہی کنتو من الظالمین ایوما مسلمین دعا بیاں فی مردہی اربعین مردن فمات فی مردہی جس مسلمان نے اپنی مرض میں چالیس مرتبہ لا الہ الا انتا سبحانہ کا انہی کنتو من الظالمین پڑھا اور اسی مرض کی وجہ سے وہ مر بھی گیا شہید کا عجر دیا جائے گا اور اگر وہ شفاہ پا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ اکبر جللہ شانہ یہ جتنے مریض ہیں وہ اسے کریئے سے پڑی ہے یہ اترغیب والترحیب جلد چوتی سفہ دو سو اکیون میں ہے یہ حدیث تکمیل النفعے جلد پہلی سفہ ستائیس پہ ہے المستدرک الالسحیحین میں بھی ہے یہ جلد پہلی سفہ چھے سو بانوے پہ ہے کتاب الدعائے والتقبیر والتحلیل والتسبیح ہے یہ چپٹر ہے اس کو نزل الابرار بالعلم الماسوری من الادعیت والازکار سفہ دو سو اناسی کے اوپر ہے سن رہے ہیں آپ میں طویل کر گئے ہوں اس لیے کہ یہ بہت عام ہے حضر یونس علیہ السلام تین اندھیروں یعنی رات کا اندھیرہ ایک ہزار فیٹ پانی کی گہرائی کا اندھیرہ اور بطن الحوت کا اندھیرہ تین اندھیروں میں پڑا اللہ نے روشنی میں لاکے رکھ دیا ہم بھی آج خواہ شاہد کے دبیز پردوں کے نیچے اور گناہوں کے اندھیروں میں پڑے ہیں ہم سب پہ اس کو پڑنا تو لازمی بنتا ہے صوفیاء فرماتے ہیں چوبیس گھنٹے میں کم از کم ایک دفعہ سرسجدے میں رکھ کر ضرور بولو لا الہ الا انت سبحانہ کہنی کنتو میرے ظالمین یہ اولیاء بولتے ہیں اور پھر خوش ہو جاؤ سب خوش ہو جاؤ ہو سکتا ہے کہ ذہن میں آجائے یہ تو صرف یونس علیہ السلام کے لئے تھا نہیں 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 اللہ رب العزت نے فرمایا فَسْتَ جَبْ نَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَقَذَالِكَ نُنجِلْ مُومِنِينَ سورة الانبیاء آیت نابر اٹھاسی ہم نے ان کی دعا قبول کی تو ہم نے غم سے تغلیف کی شدت سے نجات دی اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں دیں گے مزارعہ کے اندر دونوں زمانے ہوتا ہے پریزنٹ بھی ہوتا ہے فیوچر بھی ہوتا ہے تو معلوم ہوا یہ وعدہ یہ بشارت یہ فیض صرف یونس علیہ السلام کے لئے نہیں تھا بلکہ سب مومنیں ان کے لئے ہے قیامت تک پڑھو گناہ صاف کروا کے آگے بڑھو نیکیوں میں بڑھتے چلے جائیں تو مچھلی کے پیٹ میں آپ نے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین پڑھا تین اندھیروں میں پڑھا تو روشنی میں آگئے صحت میں آگئے کامیابی میں آگئے کچھ بات سمجھ بھی آگئے ہیں اس لئے قصے بیان کیے جاتے ہیں یہ سٹوریز ہی نہیں ہیں فقس سل کسس اب مچھلی نے تین دن بعد ساحل پر آ ڈالا سورة اسحفات کی آئل نمبر 145 فَنَبَزْنَاهُ بِلْعَرَائِ وَهُوَ سَكِينَ اب یہ دیکھ رہے ہیں فَنَبَزْنَاهُ بِلْعَرَائِ عرا کیا ہے وہ ساحل اور یہ ویل مچھلی کی عادت ہے یہ ساحل تک آ جاتی ہے اور اکثر ساحل پر آگے مری ہوتی ہے کبھی کبھی تو بہت آگے آ جاتی ہے باقی مچھلی یہ کم آتی ہیں تو اس کو حکم دیا جب تو ساحل پر آ یہ آئی ساحل پر فَنَبَزْنَاهُ بِلْعَرَائِ عَرَا زمین سدھے زمین پر لگے ڈال دی وَهُوَ سَكِينَ اللہ نے ان کی حالت بھی بتا دی ہے اس وقت وہ بیمار تھے یہ ہے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے قرآن سچی کتاب ہے کنڈیشن بھی بتا دی کہ یونس علیہ السلام اس وقت بیمار تھے اگر یہ نہ کہا جاتا تو لگتا کہ سٹوری کسی نے خود لکھی ہے اب وہ بیمار تھے بیماری کے علاج کے لیے وَأَمْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجْرَةً مِنْ يَكْتِينَ تیسرے دن مغرب کے وقت میرے نزید یہ بودھ کا دن ہے اور اس کی آگے جمعیرات شروع ہو چکی ہے ڈیٹ چینج ہو گئی ہے دریائے دجلہ کے کنارے پہ لاکر مچھلی نے ڈال دی تو کھلے میدان میں جب ڈال دیا اور وہ بیمار ہیں بیمار ہیں آپ کی خال جو ہے وہ نرم پڑ گئی تھی یہ بیماری اور بال سارے جھڑ گئے تھے گیسٹریک ایسیڈ کی وجہ سے بال سکت تاڑی باپس اور یہ ایسے ہوگی تھی جیسے بچے کی خال ہوتی ہے بلکہ بچے کی بھی کچھ مضبوط ہوتی اس سے بھی نرم گیسٹریک ایسیڈ جس کو سٹومک ایسیڈ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ فوراً آپ کے جسم کے اوپر یکتین یعنی قدو شریف کی بھیل ہوگا دی اللہ اسے فرماتا ہے وَأَمْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَتَمْ مِنْ يَقْتِينَ ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک خاص عمل تھا وَأَمْبَتْنَا اللہ فرماتا ہے اَمْبَتْنَا ہم نے اس پہ قدو کا پیڑ ہو گیا ہم نے کہہ رہے ہیں کی کہہ سیدھا کہہ دے کہ میں نے اوگایا نہیں میں آپ کو بارہاں کہہ چکا ہوں جب وہ ہم نے کہتا ہے نا تو پھر اسی لفظ کے اندر ہی بڑی گہرائی ہوتی ہے بس آپ اس پہ سوچ پہ لگ جائے گرو یہ ہم نے یہاں کہاں آئے یہاں کچھ چیزیں ہوں گی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بیج بوتے ہو تو سات دن لگتے ہیں اس کو اگنے میں جی تو آراء پہ آکے ڈالا تھا آراء بالکل خالی زمین اب اس پہ فوراں اگانا ہے تو جس بیج کو پتے تک آنے میں سات دن لگتے ہیں اس کو فوراں اگا دیا اللہ تعالیٰ تو جسم پہ بڑے بڑے پتوں کی ضرورت تھی یہ صرف اللہ کر سکتا تھا تو قرآن مجید میں لفظہ یکتین ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے بیل ٹھیک ہے نا بیل وہ جو درختوں کے اوپر چڑھ جا دی یا آپ لوگ دیواروں پر بیل ہر اس پودے کو یکتین کہتے ہیں جس کی عمر ایک سال سے زائد نہیں ہوتی یہ میں آپ کو ڈکشنری کے لحاظ سے بتا رہا ہوں ترجمہ ابھی آگے میں بتا دوں سعید بن جبہر فرماتے ہیں جس کی بھی ساکھ نہیں ہوتی تنہ نہیں ہوتا وہ یکتین ہے تو بیل کی بیل کا تنہ نہیں ہوتا درخت کی طرح اب سوال ہے کہ ہم نے اس کا مانا قدو شریف کیسے کر لی ہے یکتین کا مانا جب یکتین کا اللہ قدو شریف نہیں بھو رہا یکتین بھو رہا تو یکتین کا مانا قدو شریف کیسے کر لیا تفسیر کرتبی میں سورة و صافات آٹھویں جلد ہے سوات چھین میں ہے حضور کا فرمان نکل گیا آپ نے فرمایا قدو شریف کے لیے آپ نے فرمایا انہا شجراتو اخی یونس تو حضور نے جب یہ کہا نا قدو شریف کے لیے کہ یہ درخت جو ہے یعنی بیل جو ہے یہ میرے بھائی یونس کا یونس کی بیل ہے درخت ہے حضرت یونس علیہ السلام کے جسم کو مکھیوں سے بچانا تھا دیکھ رہے ہیں آپ اللہ کے کام کیونکہ وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا گیسپرک ایسٹڈ کی وجہ سے کہ اب اگر اس کے اوپر مکھی بیٹھتی تو جراسیم آنے تھے یا مکھی کے بیٹھنے کی وجہ سے ہی تکلیف ہونا تھی اب مکھیوں سے بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قدو شریف کی بیل ہوگا دی کیونکہ اس پہ مکھی نہیں بیٹھتی اور اس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہاں ساحل پہ گرمی ہوتی ہے تھنڈ چاہیے تھی گرمی سے تو یہ آئے ہیں اب ان کو تھنڈ چاہیے تو قدو شریف کی بیل ہوگا دی اس کے اندر 96 فیصد جو ہے وہ پانی ہوتا ہے پر اللہ تعالیٰ نے ایک بکری جنگلی بکری کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم آ کے این یہاں کھڑے ہو جائے کرو تو جب آ کے کھڑی ہوتی تھی تو آپ تو پتوں میں چھپے ہوتے تھے نا تو وہ اس کے تھن جو ہیں وہ آپ کے مو مبارک کے قریب ہوتے تھے تو آپ چوس لیتے تھے اور یہ اللہ کی قدرت ہے جب وہ اپنے ولیوں یا ایسے بندوں کو خوراک دینا چاہتا ہوتا ہے نا تو ایسی ایسی بکری بھی ہوتی ہیں کہ وہ ان کے تھنوں سے دودھ بہنے لگ جاتا ہے خود بھول جب وہ بھر جاتا ہے اتنا بھر جاتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے تو آپ پیاس بھی بجھا لیتے اور بھوک بھی مٹا لیتے دودھ دونوں کام کرتا آپ کے جسم میں توانائی واپس آنے میں ایک ماہ لگ گیا اگر بکری اور ہرنی نہ بھی ہو دیکھئے کوئی آدمی ہوتے ہیں کہتے ہیں یار ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا چلو ٹھیک ہے جو تمہاری سمجھ میں آتا میں بیسے بات کر دی دوں اگر بکری یا ہرنی نہ بھی ہو تو وہ جو بیل ہوگی تھی نا اس بیل کے پتوں میں اور وہ جو بیل کی جو شاخیں ہوتی ہیں نا وہ جو جو جا رہی ہوتی ہے اس کے اندر اتنے وائٹامنز اور منرل ہیں کہ آدمی کو ویسی طاقت دے دیتے ہیں جائیے جا کے ریسرچ کر دیجئے شاخوں اور پتوں کو چوسنے سے ہی غذا حاصل ہو جاتی ہے چلیے چھوڑیے آپ بکری اور ہرنی کو لکال دیجئے تو آپ اس کے پتوں کو اور جس پہ پتے اگتے ہیں اسے آپ چوستے تھے اس کے اندر وائٹامنز ہوتے ہیں چاہیے اب حضرت یونس علیہ السلام کا صدقہ قدو شریف کو جو فضیلت مل گئی ہے اب وہ فضیلت سب سے افضل کے مو مبارک سے سنتے جائیے تاکہ تمہارے گھروں کے کچن بھی سج جائے وہاں بھی برکت ہو جائے یہ ہے ہمارا اسلام ہم تو سواب کو نیکی کو کسی جگہ چھوڑتے نہیں ہیں کھانا پکا رہے ہوں وہاں بھی سواب چلے گا قدو شریف کی کئی اقسام ہیں پمپکن بھی اسی کی نسل میں آتا ہے کوئی لمبے ہوتے ہیں باٹل کے ٹائپ کے ہوتے ہیں کچھ گول ہوتے ہیں اس کی کئی اقسام ہیں حدیث مبارکہ میں جو نام آیا ہے وہ عددبہ آیا ہے ٹھیک ہے اب پہلے حدیث سنو برکت کے لیے بخاری شریف سے اور بخاری شریف میں اگر آپ نے ڈونڈی ہے تو کتاب الاقعیمہ میں جائیے گا ویسے کافی جگہوں پہ ہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی نے جو کپڑے سیاہ کرتے تھے انہوں نے بلایا دعوت دیئے میں بھی ساتھ چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جو کی روٹییں کی گئیں اور شوربہ کیا گیا وہ شوربہ جو ہے وہ دباؤن وقدیدن دباؤ وہ قدو شریف کے کاشوں سے ٹکڑوں سے اور جو گوشت ہے اس سے بنا ہوا تھا فَرَعِتُ نَبِيَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَتَّبَعُ الدُبَّاعَ مِنْ حَوَالِيَ الْقَسْعَاتِ میں حضور کو دیکھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ قدو شریف کے قتلے جو ہیں انہیں تلاش کر رہے ہیں قَالَ فَلَمْ أَزَلْ وَحِبُّ الدُبَّاعَ بَعْدَ يَوْمَ اِذِنِ اس دن کے بعد پھر میں نے قدو شریف سے محبت شروع کر دی تو حضرت اینس نے جب حضور کو دیکھا جب وہ قدو شریف کے ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں تو سمامہ کی ایک روایت ہے حضرت اینس انہوں نے لکھا ہے کہتے ہیں فَجَعَلْتُ أَجْمَعُ الدُبَّاعَ بَيْنَ يَدَئِهِ میں پھر کیا کرنے لگا کہ میں وہ قدو شریف کے وہ جو ٹکڑے تھے وہ میں تلاش کر کر کے حضور کے سامنے رکھنے لگا حضرت اینس کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد پھر میں بھی قدو سے محبت کرنے لگا کیا حضور نے کہا تھا کہ قدو شریف سے محبت کرو نہیں کہا تھا تو پھر یہ کیوں کرنے لگے یہ ہے عشق تو جتنے بھی علامہ ہیں خطبہ ہیں خاص طور پر امام ہیں میں عوام کو نہیں کہہ رہا عوام کا ایک اپنا فضل ہے علامہ تو پڑھ کر آئے ہیں نا وہ تو اب عشق مصطفیٰ سکھائیں گے نا تو جو عشق مصطفیٰ سکھاتا ہے اسے میں سنانا چاہتا ہوں کہ حضور نے نہیں کہا کہ تم قدو شریف سے محبت کرو لیکن انہوں نے کہا کہ پھر میں ہمیشہ قدو سے محبت کرتا رہا قدو شریف سے کیوں اس لیے کہ انہوں نے اپنے محبوب کو دیکھا کہ وہ ان سے پیار کر رہے ہیں تو اس لیے عوام کی بات نہیں ہے جو خطیب ہے جو امام ہے اس نے جب یہ جان لیا کہ حضور کی ڈاڑی مٹھی سے کم نہیں تھی اب وہ اگر عاشق ہے سچا سیاسی نہیں ہے تو وہ ڈاڑی مٹھی ہی رکھے گا وہ اس پہ دلائل نہیں دونے گا کہ حضور نے کہا کہ بڑھاؤ یا یہ اس کا مطلب ہے اس نے دیکھا کہ حضور نے اتنی رکھی ہے کم از کم وہ مٹھی رکھے گا قدو شریف کی بیل نے نبی یونس علیہ السلام کی کچھ دن خدمت کی اس کو اللہ تعالی نے فوائد سے نواز دیا اور بھی اس طرح کی بیلے ہیں مگر ان کے اندر یہ فوائد نہیں ہے اللہ نے ان کو فوائد سے نوازا جاؤ آپ حیران ہوں گے کہ وائٹامن سی کی مقدار سو گرام اگر قدو شریف آپ لینا تو وائٹامن سی کی مقدار ٹین پوائنٹ ون میلی گرام ہوتی ہے کیلسیم کی مقدار چھبیس میلی گرام ہوتی ہے پوٹاشیم کی مقدار ایک سو پچاس میلی گرام ہوتی ہے مگنیزیم کی مقدار گیارہ میلی گرام ہوتی ہے سو گرام کے قدو شریف میں وائٹامن بی تھری وائٹامن بی فائف وائٹامن بی سکس نبی کی کچھ دن خدمت کی کتنے فوائد اور سارے وائٹامن سے بڑھ کر یہ ہے کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدو شریف سے محبت کر دی آج بھی اس کا تذکرہ جو ہے وہ عزت سے ہوتا ہے یہ ہے نبیوں کے قدموں میں پڑھنے کا نتیجہ امیر اہل سنت جنہوں نے مسلح کی اہل سنت کو پھیلایا ہے میں اس لیے کہا تو مجدد مسلح کی اہل سنت بھائی میں تو اپنے مولویوں کی عزت کروں گا پہلے بعد میں دیکھیں گے کن سے اتحاد و اتفاق کرنا ہے تو انہوں نے ایک خوب حل بتا دی آپ کہ کس طرح سواب کما سکتے ہو کچن میں انہوں نے کہا کہ قدو شریف کا پیسٹ بنا کر اپنے فریج میں رکھ لو جب بھی کبھی ہنڈیا پکانے لگو تو تم وہ پیسٹ تھوڑا سا نکال کے اس کے اندر ہنڈیا کے اندر ڈال دو فوائد بڑھیں گے ٹیسٹ بڑھے گا سنت بھی پوری عشق مصطفیٰ بھی بڑھ گیا اور یہ مت سمجھئے گا کہ آپ کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا نہیں خراب ہو آپ جو مرضی تھوڑا سا اس کے اندر ڈال دو سنت اور میرے والد اگرامی بچپن میں مجھے یہ یاد ہے اسی لئے کہتا ہوں بچپن میں باتیں کرتے رہا کرو کبھی نہ کبھی یاد آ جاتی میرے والد اگرامی پیر طالب حسین شا رحمت اللہ علیہ آپ مجھے کہاں کرتے تھے جب میں ہی سبزی لینے جاتا تھا کہتا تھا بیٹے جب گھر سے چلا کرو تو قدو شریف کی نیت کر کے چلا کرو مل جائے تو پہلے تھوڑا سا وہ لے لو اس کے بعد باقی سبزی لے لو نہ ملے تو تیرے جانے کا تجھے سوا مل جائے یار بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں خضرت یونس علیہ السلام کے جسم میں طاقت آگی آپ اٹھے اور قوم کی طرف چل دیا اب یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عیسائیت میں اور اسلام میں کیا فرق ہے اس واقعے کے لحاظ سے بات کرنا چاہتا ہوں مجموعی طور پر نہیں عیسائیت اگر آپ بائبل سے یونہ پیمفلٹ پڑھیں چھوٹے ٹاپک ہے بہت زیادہ بڑا نہیں تو ملوم ہوگا کہ اللہ نے کہا یہ پہلی بار حکم دی ہے دوسرا نشان پڑھیں اسی چپٹر کا یہ باب تین یونہ پروسیڈی ٹو گیٹ اپ اور رون آوے ٹو ترشیش یونہ یعنی یونس علیہ السلام اٹھے اور ترشیش کی طرف بھاگ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ نینوہ میں جاؤ اور وہ بھاگ گئے ترشیش یہ بیت المقدس کی طرف بنتا ہے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد گئے ہیں اپنی قوم کے پاس یہ عیسائیت کے مطلب تو باب 3 کا نشان نمبر پہلا پڑھئی ہے دیکھیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب یونس علیہ السلام سے یہ کہا تو وہ نہیں گئے مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو کہا کہ چل نینوہ جاؤ تمہیں رسول بنا گئے تو یہ پھر چلے گے لیکن اسلام میں کیا ہے تفسیر میں کیا ہے کہ آپ کو جب حکم دیا گیا تو مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی آپ اپنی قوم کے پاس گئے ٹھیک ہے یہ تفسیر کی روشنی میں بتا رہا ہوں آپ کو پہلے گئے تیتیسار رہے آپ جب وہ قوم نہیں مانی تو پھر واپس آر ہمیں کیسے معلوم ہوئی کہ آپ پہلے گئے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے گئے ہیں اس آبا کیسے معلوم ہوا کہ آپ پہلے گئے ہیں ٹھیک ہے اب دوسرا ہمارا عقیدہ سن لیجئے کہ نبی جو ہے وہ چالیس سال کے بعد نبی نہیں بنتا یہ سب لوگ اور سے سن لیجئے بہت سے مفسرین نے دھوکھا کھایا اور ہمیں گمراہ کیا وہ چالیس سال میں نبی بنے ان کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا پہلے پتہ ہوتا تو نظرانے لیں بدتمیز لوگ ہیں ان دو سے پتہ چلا کہ آپ پہلے گئے ہیں اب دوسرا ہمارا عقیدہ سن لیجئے کہ انبیاء تخلیقے جسد آدم سے بھی پہلے کے انبیاء ہیں سب انبیاء یہ بات ہمیں ملوم ہو گئی ابھی تو آدم علیہ السلام کا بھی جسد نہیں بنا تو یہ یاد رکھیے کہ انبیاء فرشتوں سے کہیں افضل ہیں وہ بھی حکم عدولی نہیں کرتے یہ بھی نہیں کرتے اللہ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا آپ گئے ایکی سال تبلیغ کی وہ نہ مانے آپ نے بدعا کر دیا اور بھی نبیوں نے بدعا کی ہے حضرت دنو علیہ السلام نے بدعا کی ہے اور یہ چلے آئے وہی کا انتظار کیے بنا اللہ نے ان کے رونے اللہ تعالی نے ان کے رونے کو توبہ کو ایمان کو قبول کر لیا کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ انہوں نے آخری ٹائم پہ کر لینی ہے توبہ اس لئے یونس علیہ السلام کو بھی نہیں کی تھی وہاں سے نکل لیں اللہ تعالی نے پھر بھی یونس علیہ السلام کو صحیح دی صحیح دے کے دوبارہ بھی جا گیا پھر جاؤ اللہ نے آپ کو صحیح دی آپ ان کی طرف پھر روانہ ہوئے پیچھے سانے لوگ مسلمان ہو چکے تھے نبی یونس کہ آمد کی دعائیں کرتے رہتے تھے آئیں ہمیں ملیں اور بادشاہ نے تو یہ اعلان کر دیا تھا جو بھی مجھے آ کر یہ اطلاع دے گا کہ یونس علیہ السلام کہاں ہیں میں اپنی اسی دن بادشاہت اس کو سنکھوں گا حضرت یونس علیہ السلام اٹھے اٹھ کر چل دی رستے میں چروہہ ملا بکریاں چرا رہا تھا آپ نے فرمایا مجھے تھوڑا سا دودھ دو گے تو وہ چروہہ آپ کو کہنے لگا وہ پہچان نہیں نہیں پایا کیونکہ بال تو سارے جھڑ گئے ہوئے تھے اب تھوڑے 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 ہو گئے ہوئے تھے کہنے لگا کیا آپ بتاؤں مسافر جب سے ہمارا نبی یونس گیا ہے نا بارش ہی نہیں آئی بارش نہیں آئی سبزہ نہیں ہوگا سبزہ نہیں ہوگا تو ہمارے جانوروں کے تھنوں کے دودھ ختم تھن ہی سکے آپ نے فرمایا اگر تم مجھے اجازت دو تو میں دولوں مسکرا کہنے لگا ٹھیک ہے تم دول آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی ان کی زبان میں ہوتے ہیں یہ بسم اللہ قرآنی ہے یہ یاد رکھیے گی اللہ کا نام لے کر آپ نے تھنوں کو بس ہاتھ ہی لگایا تو بکری نے اپنی کانگوں کو جو ہے وہ کھلا کر دی وہ بکری کھلا کر دی تھی جب اس کے تھنوں میں دودھ بھر جاتا آپ نے فرمایا برتن لے کر آنا تو یہ ان کے پاس اکثر برتن ہوتا فرن دی آپ نے دودھ جو ہے وہ دویا دودھ دو کر آپ نے کچھ پیا کچھ اس کو دے دی وہ آپ کو دیکھ کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گی کہنے لگا آپ کون ہو آپ نے فرمایا میں یونس بن مطا وہ آدمی تو بس ایسے دوڑا کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اگر میں وہاں کھڑا ہوں تو یوں بیان کروں کہ وہ دودھ بھی اس کے ہاتھ سے چھکلہ تگر گیا ہوگا توڑتا ہوا گیا قوم کی طرف وہ چیختے ہوئے پکارتے ہوئے کہنے لگا جیسے کسی کو بڑی چیز مل جاتی ہے اللہ کا رسول ہمارے نبی یونس آگے ہمارے نبی یونس آگے ہمارے نبی یونس یہ وہاں کٹھی ہوگی بادشاہ بھی کٹھا ہو کیونکہ بات چھوٹی نہیں تھی جناب بادشاہ بھی آگیا آپ کو دیکھا پہچان گئے آپ کی باتوں سے مصیف وقت سب نے ایمان نبی پر ایمان توحید کا اقرار کیا یونس علیہ السلام کے ہاتھ چونے ان کے سامنے بھی اقرار کیا اور بادشاہ نے کھڑے کھڑے اعلان کیا میں اپنی بادشاہت اس چرواہے کو دیتا ہوں ہائے 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 اس نے بادشاہت چرواہے کو دیتا اب وہ یونس علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہنے لگا آپ تبلیغ کرتے وہ بھی جو سیکھتا وہ بھی آگے تبلیغ کرتے سارے مسلمانوں پر نبی کی تحین عذاب کا سبب بنتی ہے انبیاء مسومن الخطا ہوتے ہیں ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم لفظا اور عملا ان کا احترام کریں یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا بحاری شریف سے پڑھنا چاہتا ہوں میں کتاب تو ہید ہے جاگر خود دھون لیجئے لا ينبغی لعبد اَن يَكُولَ اِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ يُونس بِنْ مَتَّةَ کسی عبد کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کہے کہ وہ یونس بن متہ سے بہتر ہے ہو سکتا تھا کہ کوئی یہ آیت پڑھنے کے بعد کون تم خیرہ امت ان اخریجت لینا ستامرون نبی المعروفی وطن ہونالی المنکر کہ تم خیر امت ہوں تو یہ آیت پڑھنے کے بعد کہا دیتا بھائی میں خیر ہوں میں بہتر ہوں یونس علیہ السلام سے میں تبلیغ کر رہا ہوں نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں مار کھا رہا ہوں میں تغلیب ایسے لفظ بولتے ہیں شیطان پر لوگوں نے اپنے آپ کو حضور سے زیادہ عبادت والا قرار دے دیا تو تو حضور نے یہ سمجھا دیا کہ خود کو نبی سے افضل نہیں سوچنا کچھ مفسرین ہے اس حدیث کا مطلب یہ لیا ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ لا تفضلونی علیہ یونس بن مطہ مجھے فضیلت نہ دو تو ان الفاظ سے کوئی حدیث نہیں ہے یاد رکھیے گا اور جو حدیث ہیں اس سے یہ بھی مفہوم آخذ ہوتا ہے کہ حضور امتیوں کو روک رہے ہیں جی میں نے بار بار اسے پڑا بار بار اسے پڑا اس کا ایک یہ بھی مفہوم بنتا ہے اگر آپ وہ مفہوم بنا رہے ہیں کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھے فضیلت نہ دو تو ایک یہ بھی بنتا ہے کہ امتیوں کو کہہ رہے ہیں بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ کسی بندے کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ خود کو کہے کہ وہ افضل ہے اپنی بات نہیں کر رہے ہیں یعنی تم میں سے کوئی خود کو یونس علیہ السلام سے بہتر نہ کہے لیکن کچھ نے یہ مفہوم بطلایا ہے کہ حضور منع فرما رہے ہیں کہ ان کو یونس علیہ السلام سے مقابلہ کر کے بہتر ثابت نہ کرو یہ بھی اچھی تشریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کرو مگر مقابلہ کر کے بیان نہ کرو کہ یہ نبی یہ ہے ہمارے حضور یہ ایسے بیان نہ کرو کہ یعنی اس طرح دو نبیوں کو بیان نہ کرو کہ دوسرے نبی کا مدام گرتا ہو یہ مطلب ہے تو مفہوم کیا ہے یعنی حضور یہی تو ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بید بھی کسی پہلو سے نہیں ہونی چاہیے یہ کسی نبی کی اور اگر آپ یہ ترجمہ کریں کہ مطلقا حضور کی فضیلت نہیں ہے انبیاء سے تو یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے حدیث کے بھی خلاف ہے حضور کا سب انبیاء سے افضل ہونا تو یہ تو کئی طرح سے نصوص سے ثابت ہے خود حضور نے فرمایا آنا سید و ولد آدم میں آدم کہ سارے بچوں کا سردار تو نبی آدم کے بچے ہی تو ہیں اگلے ہاں سے خود فرمایا کہ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور فرمایا کہ آدم و من سوا میرے جھنڈے تلے ہوں گے خود فرمایا سب سے پہلے حشر میں سجدہ مائی کروں گا خود فرمایا حشر میں مقام شفاعت میرے پاہ ہاتھ میں ہوگا افضل تو حضور ہیں دل کر رسول فضل نہ بات ہوں وہ فضیلت تو قرآن سے بھی ثابت ہے تو سختی سے اصل میں یہ عدب سکھایا ہے کوئی ان کے جانے کو سن کر کسی دوسرے نبی سے مقابلہ کر کے بید بھی نہ کر بیٹھیں سیدھا آسان فرما دیا کوئی یہ نہ کہہ میں یونس بن متہ سے خیر ہوں بہتر ہوں یہ پاکوں کی بارگاہ بڑی عالی بارگاہ ہوتی ہے یہاں سر کے بل چلو تو بھی خیال رکھو کہ بید بھی نہ ہو جائے آیاتِ قرآنیہ کی تشریح کرتے ہوئے بعض الفاظ کو اپنے دور اور حال میں پڑھتے ہوئے جو مفسرین نے تشریح تسامو کیے ہیں توبہ کرنی چاہیے یہ کتاب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے گھر میں ہوگی تو اچھی بات ہے یہ عربی میں ہے الفصل فی الملال والأحوائی والنحل اس کے اندر انہوں نے جو جو بھی آپ توہین کرتے ہیں یا ہو جاتی ہیں ان کو دیدہ بیان کر کے اس کا جواب دیا بہت خوبصورت کتاب ہے اس کے اندر میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ان مفسرین کو اگاہ کیا جنہوں نے فَزَلْنَا عَلَّا النَّقْدِرَا پڑھنے کے بعد نبی کی گستاہی کی یہ لفظت وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا کہ نبی یونس یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر قدرت نہیں رکھتا جبکہ نبی آتا ہی یہ بتلانے کے لئے اس کا پہلا سبق یہ ہوتا اِنَّ اللَّهُ عَلَا كُلَّ شَهِينَ قَدِينَ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے تو وہ نبی کیسے کہے گا فَزَلْنَا عَلَّا النَّقْدِرَا تو انہوں نے الْقَلَامُ عَلَا يُونس عَلَا يُونس جو ہے یہ باپ بانتے ہیں بڑی اچھی گفتہ گو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نَّقْدِرَا کا مانا ہے کہ وہ تنگی نہ کرے گا کیونکہ قدر کا مانا تنگی بھی آتا ہے تو یہ ہے کہ پاکوں کی بارگاہ میں لفظاً عملاً اس میں آپ کو بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسا لفظاً نہ بولا جا مجھ سے ایک مرتبہ میں تقریر کر رہا تھا تو پوچھا کہ ہم انبیاء پہ بنی ہوئی موویز دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا انبیاء والی نہیں جو انبیاء کی بنی ہے وہ نہیں دیکھ سکتے کیوں اس لیے کہ تم ایک ایکٹر کو اشارہ کرو گے کہ یہ یوسف ہے تم ایک بندے ایکٹر کو اشارہ اور وہ بھی مجاریٹی وہ ہوتی ہے جو فاسک و فاجر ہے تو اس میں کفر بھی ہے اور بید بھی ہے کوئی ایک دن لیکچر دے رہا تھا تو مجھ سے ایک طالب انبیج I have a question میں نے کہا what کہتے ہیں do you know about the modern yuna یعنی وہ یہ کہنے لے گا میرا question ہے کہ تم جدید یونس علیہ السلام کو جانتے ہو modern کو میں نے کہا استغفراللہ اللہ سے توبہ کرو وہ اللہ کے پیمبر ہیں اور تم جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو وہ جیمز بوٹلے ہے اب جیمز بوٹلے کو modern yuna مت بولو اب یہ کیا بات کی تھی اس نے تو میں نے جو جواب دیا اس کے اندر آپ کے لئے بہت ساری چیزیں ہوئی یہ 1896 میں نیو یورک ٹائم میں سٹوری چھپی تھی ایک خلاصہ یہ ہے کہ فلیک لینڈ آئی لینڈ یہ انگلینڈ کی تیرٹوری میں آتا ہے یہ علاقہ یہ انگلینڈ سے 12955 کلومیٹر دور ہیں اس آئی لینڈ کے قریب لوگ ویل مچھلی کا شکار کرنے کے لئے جاتے اب جانتے ہی ہوگے انگلستان نے پندرہ سو سے ہی ماہی گیری میں شورت حاصل کر لی تھی پندرہ سو اٹھٹر میں انگلستان نے چار سو پچاس جہاز ماہی گیری میں مصروف کر دیئے تھے دیکھا آپ نے یونس علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر ہم لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے تھا مچھلیوں کے بارے میں تو چار سو پچاس جہاز پندرہ سو اٹھٹر میں انگلستان کے مصروف تھے مچھلی پکڑنے میں سینکڑوں مائل دور جا کر یہ مچھلی پکڑتے اور بیس لاکھ پونڈ سلانہ کماتے تھے اسے ویل مچھلی سے بہت ذریعہ مبادلہ انگلستان جو ہے وہ کماتا تھا اٹھانہ سو پندرہ میں اس کے پاس ویل مچھلی پکڑنے کی ایک سو چونسٹھ کشتیاں تھی کیونکہ ویل مچھلی پکڑنے کی کشتی الگ ہوتی ہے ویل کے چمڑے سے مشینوں کے پٹے بنتے ہیں اس کی ہڑییں بھی بکتی ہیں چربی بی جو ہے وہی خیر مسلمانوں قصہ یونس تو تمہارے لیے قرآن میں آیا تھا قصہ نو تو تمہارے لیے آیا تھا تمہیں چاہیے تھا کہ تم کشتی رانی کے اندر اور مچھلیوں کے بزنس میں تم سب سے ٹاپ پہ ہوتے وزید امیر معاویہ کا اگر دور نکال دیا جائے تو بیڑے میں ہم تو پیچھے ہی رہے ہیں سب سے خیر انگلستان میں ویل کا شکار کرنے دور جاتے تھے اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا ان کا ایک تو کشتی خاص قسم کی ہوتی دوسرا جو ہی ویل ویل مچھلی احساس لینے کے لیے اوپر آتی تو یہ گولہ داگ دیتے جب اسے گولہ لگتا یہ مضبوط تاروں سے جہاز کے ساتھ جڑا ہوتا گولہ نکل کے گیا اور وہ جو تاریں ہوتی تھی تو وہ جہاز کے ساتھ ہوتی اب یہ ویل مچھلی کے جس سمیں جب یہ گھس جاتا پھر وہ بدکتی کئی مائلز تک کھینچ کے لے کے جاتے یہ پیچھے پیچھے اور اوپر داگتے رہتے داگتے رہتے داگ اسے تو وہ آگے نڈھال ہو جاتی پھر اسے یہ پکڑ لیتے جیمز بارلے جو ہے یہ ٹیم کے ساتھ گیا ہوا تھا سپرم ویل نے کشتی ہی اُلٹ دی بہت بڑی ہوتی ہے اس نے جب کشتی اُلٹ دی یہ جو کشتی سے گیرا تو سیدھا اس کے موں کے اندر چلا گیا یہ اب جب یہ مچھلی نے اس کو نگل لیا تو یہ اب اس کے پیچھے 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 سولہ گھنٹے کے بعد جا کے مچھلی کو پکڑ لیا مچھلی کو مارا مار کے کام جاب ہو گیا اس کو ساحل پہ یہ لے آئے ساحل پہ لاکر انہوں نے اب ان کو پتا تھا کہ ہمارا بندہ اندر ہے کسی کے ذہن میں آ گیا ہو گیا اس کے پیٹ کو چک کر دیا تین ہفتے لگے کہ اس کے حواظ کام کرنے لگے وہ دیکھے اور پہچان لے اور بولے اس میں تین ہفتے لگے تو پھر کیا ہوا کہ اخبار نے بڑی بڑی شہصورتیوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ چھاپا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نے دور کا یونس کہنے لگے تو میں نے بچہ بولے کہ یہ ہے کہ یہی چھوٹی ہے تو آپ کو کہہ بہتا ہے کہ یہ مورن یونس لیکن وہ ایک یونس وہ جیمز بارڈلی تو یہ کچھ ایک مثال آپ کے نظر میں آگیا تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ جب ہم واقعہ بیان کریں یا تشریح اور تفسیر کریں تو گستاخی نہ ہو بہت بچ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ویسہ کلو نفس انزائقہ تلموت ہر ایک نزائقہ تو چکھنا ہے جناب آپ دنیا سے رخصت ہوئے ایک رواج یہ ہے کہ آپ کا مزار جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا جب میں گیا تھا اسرائیل میں تو وہاں ایک مسجد یونس مسجد یونس ہے یہ حلہول سیٹی میں ہے جو پیلسٹائن کا علاقہ ہے مسجد کے اندر قبر انور ہے ویسٹ بینک کی چوٹی پہ ہے اس جگہ شاندار مینار وری مسجد جو ہے وہ بانہ سو چھبیس عیسوی میں ایوبی دور میں بنی تھی یا قوت الحمہ بھی نے اپنے دور میں وہاں وزٹ کیا تھا زیارت کے لیے گئے تھے اور انہوں نے اپنی کتاب کی اندر یونس علیہ السلام کے مزار کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے یہ حوالہ میں دے رہا ہوں پیلسٹائن انڈر دا مسلم اور ایک مزار جو مشہور ہوا آپ کا وہ موسلم بعض نے کہا کہ آپ کا مزار وہیں تھا نینوہ کے اندر ہی تھا لیکن کسی کو ملوم نہیں لیکن جو مشہور ہوا ابن بطوتہ نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا اس کی کتاب کا نام ہے یہ بھی آپ کی لائبریری میں ہونی چاہیے اس کی کتاب کا نام ہے توفت النزار فی غرائب الامسار و آجائب الاسفار تو اس نے یہ تذکرہ کیا ہے جو مجودہ عراق جو تائش نے جس کو اڑا دیا جس قبر کو شہید کر دیا تو یونس علیہ السلام کا مزار ہے اور اہل موسل جو ہیں وہ جمعے رات کو وہاں جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں یہ ابن بطوتہ نے تذکرہ کیا ٹونی ٹونی سے اس مزار کو وہ شرک و بیدت والے نے اڑا دیا مسجد بھی شہید کر دی اب اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ شرک و بیدت ہے تو مسجد میں تو توحید ہوتی تھی تو مسجد بھی شہید کر دی اس کو لیکن یہ جب اڑا دیا انہوں نے بم سے تو نیچے سے ایک شہر برامد ہو گیا کئی سرنگیں پرانی تختیاں اور تختیوں پر لکھی ہوئی اس دور کی امارتیں اور مجسمیں تو مسلمانوں مسلمانوں یہ یاد رکھنا انبیاء کے قصص میں اسباق ہیں آپ پڑھو اور اسباق تلاش کر کے اپنی آنے والی نسلوں کو بتاؤ الفاتحہ